دیکھیں نا آپ مجھ سے میرا قیدہ پوچھ رہے ہیں اور پھر آپ آگے سے ہی ہی کر رہے ہیں یعنی یہ کوئی علمی گفتگو تو نہیں ہے ظاہر ہے میں آپ کو بیان کر رہا ہوں اس کا مقصد یہ تو نہیں کہ آپ کنورٹ ہو جائے گی آج نہیں چوہان صاحب ٹھیک ہے آپ بات کریں سوری میرا مجھے پتہ ہے آپ سب لوگ مرزا صاحب کو بھی قاذب سمجھتے ہیں تو جمبت آپ کو تو خیر کوئی ان کی توکات ہی نہیں ہے پھر اگر مرزا صاحب کو جو قاذب سمجھتے ہیں لیکن اصل بات یہ کہ میں یہاں پہ سارے جو میرے احباب ہیں یہ میں ان کو جانتا ہوں کہ یہ یہ جن کن فرقوں سے تعلق رکھتی ہیں اور ان کے کیا اچھا ایک اور چھوٹا سوال ہے میں بھی جماعت سے میرا تعلق رہا ہے جمبت صاحب مرزا طاہر کی بیٹی کے بارے میں کچھ فرماتے ہیں کہ وہ میرے ساتھ نکاح ہوگا یہ ہوگا وہ بیان آپ کرنا مناسب سمجھیں گے کہ جمبت صاحب اس سے نکاح کرنے کے کیوں شکین ہے یا ایک سیکنڈ پر چھوٹا سب ایک سیکنڈ پلیز میں وہ ساتھوں کے نکاح کرنے کے اور احمد کو ڈیوٹ صاحب نے تھلیو پک کر اتھلے اتر گئے نے ایک نا احمدی جماعت کو اور بندے نے دے میں انہوں روکویسٹ پائی سی تان تھے لائے سی میں ایک منڈ تو وہ تو اصل بات یہ ہے کہ وہ جی جی چوہان صاحب بیان فرمانے لگے ہیں جی وہ مرزا طاہر صاحب کی جو پیٹی کا رشتہ مانگ رہے ہیں مجھوٹا نبی اصل بات یہ ہے کہ وہ حضرت مرزا غلام عمد علیہ السلام کی جو جسمانی اولاد تھی نا ان کے ساتھ وہ ایک تعلق انہوں نے پیدا کرنا تھا جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو یہ حکم دیا تھا کہ ایسا تم کرو تو انہوں نے یہ رشتہ جنبا صاحب نے الہام کے ذریعے حکم ملا ہے کہ وہ بھی کسی آیت سے انہوں نے مطلب نکال لیا ہے نہیں الہام سے ان کو ملا تھا نا کہ وہ یہ الہام سے الہام سے جنبا صاحب کو بتا جی جی آج جی تو اس کے بعد وہ لیکن یہ کہ چونکہ مرزا طاہر صاحب نے ایسا نہیں کیا کیونکہ اگر مرزا طاہر صاحب ایسا کر دیتے تو اس سے یہ ہونا تھا کہ مرزا طاہر صاحب جو گمراہی پھیلا رہے تھے جماعت احمدیہ کے ایک خلیفہ ہونے کی حیثیت تھے اگر وہ یہ رشتہ قبول کر لیتے تو ان کی ہدایت کا بھی انتظام ہو جانا تھا اور جماعت احمدیہ کی ہدایت کا بھی انتظام ہونا تھا لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا تو وہ ابھی تک اسی لیے وہ گمراہ ہیں اور وہ نہیں ہوا وہ رشتہ اچھا ابھی بھی اس کے بارے میں کوئی بات مطلب ریسنٹلی ہوئی ہے ان کی اپس میں یا اس کے بات نہیں ہو رہی ہے کوئی بھی نہیں اس کے بعد نہیں کوئی اسی ہوئی نہیں بات یہ ہے کہ وہ ان کی ایک بیٹی کے رشتے ہونے سے ساری جماعت کا تربیت ہو جانی تھی وہ کیسے جی میں آپ کو بتاتا سمجھیں گے عقیدہ کا پھر تو آپ کو آپ اس کو نہیں دیں گے تو اگر وہ یہ تعلق قائم کر لیتے تو پھر ان کی وہ جو انہوں نے مرزا صاحب کی تعلیم سے انحراف کیا تھا اس کا بھی چانس بن جانا تھا کہ وہ اس سے بھی ہٹ جاتے اچھا بات یہ ہے چوہان صاحب جو نبی کا منکر ہوتا ہے وہ کافر ہوتا ایسے ہی ہے بے شک تو آپ کے نزدیک تو یہ ساری جو جماعت ہے جو مسرور گروپ ہے یہ انکاری ہیں مرزا صاحب کے کیونکہ یہ گلت کام کر رہے ہیں اس طرح کی بات ہے نہیں جس طرح وہ کر رہے ہیں آپ یہی کہنا چاہتے ہیں جی دیکھیں آیت استخلاف میں اللہ تعالیٰ نے اس کا فیصلہ کر دیا یعنی جب اللہ تعالیٰ کا خلیفہ آ جائے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ ہے آیت استخلاف کے مطابق تو پھر جو اس کا انکار کرے وہ فاسق ہے اور فاسق ایسا شخص ہے جو کافر سے بھی زیادہ بدبخت ہے اس وجہ سے کہ کافر تو صاف انکار کر دیتا ہے نا لیکن فاسق وہ ہوتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو ماننے کے بعد پھر خدا تعالیٰ کا اور اللہ کی اس کے رسول کی تقضیب کرتا ہے تو ہمارے نزدہ یہ لوگ ہیں وہ فاسقین ہیں یہ فاسقین ہیں تو آپ تو یہ جو مجودہ نبی ہے یہ فاسق کی بیٹی کا رشتہ مانگ رہا تھا بیٹی بھی فاسقی ہے ہاں جی بالکل بالکل فاسق کی بیٹی کا رشتہ باننا تھا تاکہ وہ فاسق ہونے سے بچ جائے کیا بات ہے یہ کیا بات ہے اچھا جی شکریہ یہاں پہ میں نا ایک بات کروں جی جی ہمیریٹیرین صاحب آپ کیا حال آپ کا ٹھیک ہے جی ٹھیک ٹھاک میں یہ آج ایک نئی تھیری سنیے میں نے جی جی میں ان کا احترام کرتا ہوں زور مجھے ہنسی پی آ رہی ہے ہاں ہنسی تو آئے گی دہر ہے وہ تو جب نبی آتا ہے تو بڑی ہسی آتی ہے جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے میں نے تو سننا ہے کہ ان کی پیش ہوئی پوری ہوگی ہے جو توبہ کے بارے کے بولی تھی کس کی طلاق ہو جائے گی شاید اسی کا نام یہ شاید تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر نہیں اگر رشتہ کریں تو اس کی طلاق ہو جائے گی تو تو ان کی تو وہ پیش ہوئی پوری ہوگی نا ہاں جی اور آپ آگے ہاں جی یہ آگے میں ان کو شادی کرنے کی کوئی ایسی ضرورت نہیں ان کو شادی ہے ان کے بچے نہیں نہیں میں اسلاب نہیں کر رہا یہ چیز میں نے آج پہلی دفعہ سنی ہے میں اس لیے حیران ہو رہا ہوں ایسی چیزیں بہت سری ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے آپ جمبہ جمبہ آپ کو نہیں جانتے آپ نہیں سر میں نے پہلی دفعہ کی آواز سن رہا ہوں اچھا کو بات نہیں آپ سنیں ان کی بات پہلے چلے سنیں تو آپ کو شاید کرنا چاہے تو کر سکتے کوئی بات نالج میں اضافہ ہوگا آج جمبہ صاحب کو الہام ہوا رشتے کا اب کہہ رہے ہیں اس کی طلاق ہو گئی ہے اس کے بعد نہیں کوئی الہام ہوا کہ اب کیا ہونے ہیں کہ اللہ نے ایک دفعہ کر کے تربیت بھی نہیں ہوئی رشتہ بھی نہیں ہوا یہ کس طرح کا الہام ہے جس کا کچھ بھی نہیں ہوا نہیں ہوا کہ وہ شخص ایک ایک جماعت کو پاس ہی ایک موقع تھا کہ وہ ان کی ہدایت ہو جاتی لیکن انہوں نے اس کو ٹھکرا دیا تو تو اس کا تو کوئی نہیں کہ اللہ تعالی صاحب کہتا ہے کہ زیادہ تر لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں جو جانوروں سے بھی بتر ہوتے ہیں کیونکہ آنکھ رکھتے ہوئے دیکھتے نہیں کان رکھتے یہ ہے کہ جو مجودہ نبی ہیں جنبا صاحب آنجی آہ آپ ان کے پاس ایک ہی طریقہ تھا جماعت کا جماعت کی تربیت کرنے کا تو وہ پہلا اور آخری جو ان کا اتھیار تھا انہوں نے چلا دی ہے اب کوئی اب کوئی اور طریقہ ہے کہ بس یہ طریقہ وہی ہوتا ہے کہ ہر جو خدا کا مرسل ہوتا ہے نا اس کا ایک ہی طریقہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے پیغام بار بار لوگوں کو پہنچاتا ہے نہیں رشتے کے بعد اب دوسرا کیا طریقہ انہیں نہیں وہ طریقہ کو آپ شروع سے وہ اپنا رہے ہیں کہ وہ اپنا پیغام دے رہے ہیں لوگوں کو ہم بھی بچا رہے ہیں اب رشتے کی ضرورت نہیں ہے جنبا صاحب کو عمر زیادہ ہو گئی ہے ہاں بہرحل آپ اب تو کوئی ایسی بات نہیں ہے ابھی انہوں نے دوبارہ یہ ایک اگر صاحب میرا ایک سوال لے لیں یہ کوئی بیگم والے یا کسے والی بات تو نہیں ہو رہی ادھر وہ وہ یہ دوبارہ ریپیٹ ہو رہی ہے تاریخ جی ہو رہی ہے وہ وہ ہم سنتے ہیں نا کہ مرید جتنا جاہل ہوگا تو یہ وہ مرید جاہل ہو رہا ہوں آپ کو اسی بڑی آ رہی ہے جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی یہ تجھے دیکھتے ہیں نہیں آدھر بھائی بڑے رولے رہے ہیں مرید شرطے بڑے رولے رہے ہیں کسی بھی نہیں چہان صاحب جو زہد نام کا ایک وہ بھی کہتا ہے میں نبی ہوں اس کو آپ کیوں نہیں مانتے آپ کے میار پر وہ پورا نہیں اترا ٹھیک ہے میں آپ کو پوری بات بتاتا ہوں کس لیے نہیں مانتے دیکھیں مساکن نبیین میں اللہ تعالی نے آنے والے کے لیے جو بھی خدا کی طرف سے آئے گا ایک شرط رکھی ہے اور وہ بہت اہم شرط ہے وہ یہ ہے کہ ایسا شخص اس کی مطلب یہ سچائی کے دلیل ہوگی کہ وہ اپنے سے پہلے جو گزر چکی ہیں سچائیاں ان کے اوپر وہ یقین کرے گا ان کو ماننے والا ہوگا یہ کہاں پہ بتایا تھا اللہ تعالی نے مساکن نبیین یہ آل عمران کی آیت ہے جس میں اللہ تعالی نے وعدہ دی وعدہ لیا ہے انبیاء سے دیکھیں قرآن کا یا جو حدیث کا جو میٹیریل ہے نا اس میں سے کسی بھی چیز کو اٹھا گے اپنے سے اسوسیئیٹ کر لینا تو دیکھیں ہمینیٹیرین صاحب میں آپ کا عقیدہ نہیں بیان کر رہا میں اپنا بیان کروں آپ چھپ کر کے سنیں آپ ان کا عقیدہ سنیں میری بات سنیں ہمینیٹیرین صاحب بات سنیں آپ کسی مذہب پر یقین نہیں رکھتے یا آپ رکھتے ہیں یہ آپ کا عقیدہ آپ کے ساتھ ہے ٹھیک ہے نا آپ وہ ہمارے سامنے رکھیں گے مجھے پسند ہوگا میں بھی میں آپ کے ساتھ چلا جاؤں اگر مجھے نہیں پسند ہوگا میرے پاس پورا حق ہے میں آپ کی بات پر تنقید کر لیں جی اسلام علیکم جو آپ کا انداز ہے نا وہ صحیح نہیں ہے آپ یہ ظاہر کر رہے کہ میں تو بے عقل ہوں اور آپ ساری عقل آپ کے پاس میں بھی کبھی بے کو ہوا کرتا تھا اچھا کوئی بات نہیں آپ بے شک بہت عقل مند ہوں گے مجھے آپ بے کو سمجھتے ہیں تو ہومینیٹی فیسٹ بھائی لیکن پہلے صورت میں بندہ رہا اب گلے میں آ گیا چوان صاحب ہے نا کمان صاحب دی گل سننے ہیں کمان صاحب نے بھی شامل کرنے ہیں نا اللہ تے آج ہی کمان صاحب تسی کرو گل کی کہہ رہے ہو میں نے حضرت صاحب میں نے ہومینیٹی فرسٹ بھائی سے کہا کہ پہلے سو سال آپ نے پھندہ جو ہے وہ اس رسی اپنی ٹانگ میں دیکھی ہے اب ان کے پاس جا کے گلے میں دیکھ لیں اچھا اچھا ٹھیک ہے میں سمجھ آگی تسی بھی آخر ہے نا میں سمجھ گئے ٹھیک ہے آج ہی چونہ صاحب تسی گل کرو اپنی صرف کمان صاحب نے جنہ نے ساریاں رسیاں توڑ دیتی ہیں آنے ہاں جنہیں یوں آزاد ہو گئے نا پہنٹی بندے رستگاری چاہزاد کروائے نے تو آڈے کرو پہنٹی بندے چھاٹے کے گئے آنے ہاں جی چیئی کہ پہنٹی کے میں کہنے ساری چھاٹے جانتے پھر بھی کوئی تو آڈے تک کہو گے کوئی ایک ریڈٹ نہیں آئے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ تو صاف کہہ رہا ہے کہ بھی کلیل لوگ ہیں جو ماننے والے تو اسی اونا چی شامل ہو رہا ہے جانوروں تو بھی بترنے تو انہوں نے بڑا فکر بھی ہو دیوچ کہ اسی اونا چیامل ہے اسی ساری میجورٹی ہے اچھا میرا خیال ہے اگر آپ لوگ راس ٹاک نہ کریں تو آپ لوگ صرف جنہ اپنی اپنی بات پیش کرتے رہے ہیں یہی میں کہہ رہا ہوں کہ جب میں اپنی بات کروں تو وہ اس کو آپ میری بات سمجھیں ماذرت راجہ صاحب راجہ صاحب کسی کو اور غلط نہیں کرنی راجہ جوید صاحب نہیں نہیں میں توسی ڈسکشن جانے رکھ رہا ہوں گا بڑی اچھی مطلب دیکھیں یہ سوال یہ کیا گیا کہ زاہد صاحب کو آپ کو کیوں نہیں مانتے جبکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی نبی تو جاری ہے تو بھی ایک اور نبی آگیا اس کو کیوں نہیں مانتے اس کا میں آپ کو جواب دے رہا ہوں کہ اس میں اللہ تعالی نے یہ بتایا ہے کہ جو شخص یہ آکے کہے گا نا میں خدا کی طرف سے آیا ہوں وہ جو پہلی حقیقت ہے نا ان پر وہ امان رکھے گا میں آپ کو مثال دیتا ہوں مثلا کوئی شخص آج یہ آکے کہے کہ میں خدا کی طرف سے آیا ہوں اور اس کا ایک نبی ہوں اور میں لحام یافتہ ہوں اور خدا نے مجھے بتایا ہے کہ قرآن شریف جو ہے وہ منسوخ ہو چکا ہے وہ ضرورت نہیں اب اس کتاب کی تو ہم اس کو کہیں گے کہ قرآن کی آیت کے مطابق تم جھوٹے ہو اس وجہ سے کہ قرآن تو ہمیشہ کے لیے ایک سچی کتاب ہے اس پر ہمارا عقیدہ ہے اور ہمارے پاس اس کے پورے دلائل موجود ہیں اور پھر وہ شخص آکے کہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے نا وہ اصل میں جنگی جرائم کے مجرم تھے وہ اور انہوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ملی بھگت کر کے قرآن شریف لکھا تھا تو ہم کہیں گے تم خدا کی طرف سے نہیں ہو سکتے کیونکہ ہمیں یہ تو پتہ لگے پتہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن نہیں لکھا ان کی طرف وہ الہام ہوا تھا سارا وہ اللہ تعالیٰ کی موکی بولی باتیں ہیں تو اس وجہ سے تم جھوٹے ہو جو زاہد خان صاحب ہے اس کے یہ اقائد ہیں وہ کہتا ہے قرآن شریف کی جو ہے وہ لکھا ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا ہوئے خدا کا کلام نہیں ہے اور پھر وہ کہتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ جنگی جرائم کے مجرم تھے تو وہ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اطاعت گزار نہیں ہے تو خدا نے شرط لگا دی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بغیر کسی کو مل ہی نہیں سکتے مقالمہ خاطبہ الہیہ تو اس وجہ سے ہم زاہد خان کو قذاب کہتے ہیں کیونکہ قرآن اس کو کہہ رہا ہے قاذب جنبا صاحب جب کہتے ہیں جنبا صاحب تو ان چیز کو مانتے ہیں جنبا صاحب مرزا صاحب کو بھی مانتے ہیں جنبا صاحب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی مان رکھتے ہیں ان کو خاتم النبین مانتے ہیں قرآن مجید کو آخری ہدایت کی کتاب مانتے ہیں اور اس سے پہلے تمام انبیاء پر یقین رکھتے ہیں زاہد قذاب کا تو یہ حال ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اچھنے تومتیں لگاتا ہے چھیک ہے یہ سوال نہیں نہیں حیدر صاحب ان کی ملومات کے لیے ایک اور بات کریں کل ان کا آیا وہ تھا ماننے والا وہ کہہ رہا تھا ہمارا اسلام کے ساتھ کوئی تلق دیئے رائے صاحب اگر بیٹھے ہیں تو بتائیں کل بتا علیم صاحب کے ہوتے ہوئے تھے جب کال پہ وہ نا ان کا ایک نہیں میں نہیں مجھود تھا ایدر نہیں مجھے پتا ہے میں بتاتا ہوں وہ ان کا اتر خان ہے ان کا ایک نبی ہے انہوں نے بنایا ہوا نا جو زاہد خان کے انڈر کام کرتا ہے زاہد خان نے کچھ اپنے کئی نبی بنائے ہوئے ہیں جو اس کے انڈر ہاں جی ان کے بہت سارے نبی ہیں تو وہ کل بتا گئے گیا کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے اسلام سے ہاں تو وہ تو ان کو ان کا اپنے ایک سسٹم ہے وہ تو پھر انہوں نے خود ہی بتا دیا کہ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے اگر جس کا اسلام سے تعلق نہیں وہ ہمارے لئے نبی بنے یا خدائی کا دعویٰ کرے ہم اس سے کیا جی ٹھیک ہے ہاں جی ہمینٹیرین صاحب اب آپ بتائیں آپ کچھ کرنا کچھ کرنا کہتے ہیں پھر اور سوال سوال ہے ان سے ایک یہ جماعتہ ہم دیئے کہہ کر دیتا ہے کہ یہ خدا کے جماعت اور بہتر پھر قومے سے ایک ہی ہے جو جنت میں جائے گا تو یہ سارے گروپ جنت کے دعوید آ رہے ہیں یا ان میں بھی صرف یہ جمبہ گروپہ ہوگا نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں بلکل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا ہے اور قرآن مجید میں بھی یہی لکھا ہے وہ ہے کہ ایک جماعت ایسی ہوگی جو سچ پر قائم ہوگی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث بھی ایسی ہیں ایک جماعت سچ پر قائم ہوگی تو پھر ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا قرآن مجید نے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ وہ سچ پر قائم ہونے والی جماعت کون تھی ہوگی تو جب ہم غور کرتے ہیں تو میں پتہ جلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آیت استخلاف میں یہ وعدہ دیا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفے آتے رہیں گے اسی طرح جیسے کہ پہلے یعنی حضرت موسیٰ کے خلیفے آئے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ ہر صدی کے سر پر ایک مجدد آئے گا جو خدا سے الہام پا کر کھڑا ہوگا تو یہ لوگ جو اپنی صدی کے مجدد پر جو صدی کا امام ہوگا اس پر جو امان لانے والے ہوں گے نا وہ ہیں جنتی فرقہ اچھا چوان صاحب میری پوری بات سن لیں جنتی فرقہ نا دیکھیں آج جنبت صاحب کے ماننے والے جو جنبت صاحب کو مانتے ہیں کہ وہ مجدد ہیں پندروی صدی کے جب سولوی صدی میں ہم پہنچیں گے ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مجدد اور محبوس ہوگا کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد میں اور آیت استخلاف کی جو قرآن مجید کے آیتیں اس میں تخلف نہیں ہو سکتا وہ ایک پکی بات ہے پتھر پر لکیر ہے کیسا ہونا ہے جب وہ سولوی صدی کا مجدد آئے گا اس وقت اب فرض کریں اب جنبت صاحب کے جو ماننے والے ہیں اگر اس کا انکار کریں گے اس وقت یہ سارے فاسقین میں شامل ہو جائیں گے اس لئے یہ نہیں ہے کہ یہ جنتی فرقہ ہے وہ جنتی فرقہ وہی ہوگا جو اپنے وقت کے امام کو ماننے والا ہوگا تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا اسی طرح کیونکہ قرآن مجید میں بھی یہی بتایا گیا ہے کہ دن اور رات کا یہ جو ہے کہ لوگ ایمان لاتے ہیں پھر ایمان کو چور دیتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیا آ جاتا ہے اور پھر ایسے ہی ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ خبیص اور طیب میں فرق کرتا رہتا ہے اور یہ اس طرح کرتا ہے کہ وہ اپنا مرسل بھیجتا ہے جی اچھا جماعت کا تو دعویٰ یہ ہے کہ چونکہ ہم لوگ جو ہے کٹھے ہیں اور ایک خلیفہ کے انڈر ہم لوگ جو ہے نا متحد ہیں اور وہ خلافت جو ہے ہماری وہ ہے خلافت اللہ منحاج النبوہ ٹھیک ہے جی تو اگر وہ ان کا یہ دعویٰ ہے تو اس لحاظ سے تو پھر وہ آپ کو کیسے مانیں گے دیکھیں نا وہ کہتے ہیں ہماری خلافت اللہ منحاج نبوہت ہے میں کہتا ہوں آپ ثابت کریں کہ کیسے ہے منحاج نبوہت سے مراد یہ ہے کہ خلافت نبوہت کے طریق پر اور نبوہت کا طریق کیا ہوتا ہے نبی کیسے کھڑا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے الہام پا کر اللہ تعالیٰ کا چوائے سے ہوتا ہے خدا چونتا ہے اس کو لیکن اب آپ دیکھیں مرزا صاحب کہہ رہے ہیں میں آیتِ استخلاف کے مطابق خلیفہ اللہ منحاج نبوہت ہیں نبوہت ہوں جو خلافتِ اسلامیہ محمدیہ ہے جس کا میں تیروہ خلیفہ ہوں تو اگر ہم یہ کہیں کہ منحاج نبوہت پر خلافت مرزا صاحب کے مرنے کے بعد شروع ہوئی تو مرزا صاحب تو جھوٹے بن گئے نا جو کہہ رہے ہیں میں تیروہ خلیفہ ہوں خلافت اللہ منحاج نبوہت پر تو یہ عقیدہ ان کے اپنے جو بانی اجماعت ہیں ان کو جھوٹا قرار دے دیتا ہے مرزا صاحب کہہ رہے ہیں خلافتِ اسلامیہ محمدیہ چل رہی ہے میں اس کا تیروہ خلیفہ ہوں اور منحاج نبوہت پر آیا ہوں نبوہت کس کی ہے حضرت محمد مصفہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قیامت تک جاری ہے یہ جو اس وقت خلافت گروپ ہے مرزا صاحب کی ہے مرزا صاحب خود اپنے آپ کو خلیفہ کہہ رہے ہیں تیروہ تو دیکھیں نا یہ ان کا یہ بات ہی جھوٹی بن جاتی ہے کہ ہم منحاج نبوہت پر ہیں اور پھر میں یہ کہتا ہوں مرزا صاحب نے لکھا ہے کہ آیتِ استخلاف میں اللہ تعالیٰ نے رسولِ مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہوں کا وعدہ دیا ہے یہ خاندار کہ یہ جو خاندانی خلیفہ ہیں یہ کہتے ہیں ہم خلیفہت المسیح ہیں جب مرزا خلیفہ خامد صاحب جو پانچویں خلیفہ ہیں ان کا ٹائٹل دیکھیں ہیں خلیفہت المسیح الخامس یعنی مسیح کا پانچویں خلیفہ تو میں ان سے پھر کہتا ہوں کہ اگر آپ آیتِ استخلاف کے مطابق ہیں تو وہ آیتِ استخلاف جو سورہ نور میں آیت چھپن ہے اس میں تو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہوں کا وعدہ دیا ہے اور یہی بات آپ کے مرزا صاحب نے بھی کہہ دی تو اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ مسیح کے خلیفے ہیں تو ضرور آپ کو ایسی کوئی قرآن کی آیت دکھانی پڑے گی جس میں مسیح کے خلیفوں کا وعدہ دیا ہے تو چونکہ ایسی کوئی آیت نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ آپ کا دعوی جھوٹ ہے مسیح کے خلیفوں کا آیتِ استخلاف سے کیا تعلق ہے کیونکہ اس میں تو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفوں کا وعدہ دیا ہے پھر میں کہتا ہوں اگر آپ نے جھوٹا ہی وعدہ چلے کیا ہوتا کہ جو مرزا مسیح صاحب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہیں پھر بھی ہم مان لیتے کہ آپ کا تعلق بنتا ہے لیکن کہنا کہ ہم آیتِ استخلاف کے بطار منہاجین بود پر ہیں اور دعویٰ یہ کرنا کہ ہم مسیح کے خلیفہ ہیں یہ ٹھیک ہے تو یہ ان کے تداد ہے نا دونوں باتوں میں اچھا یہ نیچے نظیر صاحب آئے ہیں نظیر صاحب جہاں یہ جماعت احمدیہ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں جی نظیر صاحب آپ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں چوان صاحب سے جی نظیر صاحب آپ کو بتائیں گے کہ مرزا صاحب نے مجددین کے سلسلہ ختم کر دیا اور ایک مرزا خاندان کی خلافت کا انہوں نے پھر ذکر کیا ہے جی نظیر صاحب سلام علیکم ورحمت اللہ سلام علیکم اچھا میں وہ چوان صاحب سے جتنے دلائل دے رہے ہیں اس خلافت کے بارے میں درست ہے کہ نہیں ہے میں تو اپنی گوائی دوں گا خلافت کے بارے میں اچھا قرآن کی گوائی نہیں دیں گے سنیں امام محضی کی گوائی دیں گے میں اپنی گوائی دیتا ہوں کہ خدا تعالی نے اس کی تصدیق کی ہے کہ یہ خلافت میں بنا رہا ہوں یہ خلافت میں چلا رہا ہوں اچھا یہ تو بہت اچھا ہو گیا یہ آپ الہام کی بحث پر بات کر رہے ہیں جی یہ الکا اور خواب و رویہ کی اس میں آپ اپنے خواب و رویہ کی بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا اور جب خلیفہ رابر ملک کی ریلت ہوئی ہے اور چناؤں ہونے لگا تھا خلیفہ خامس کا تو اس وقت اللہ تعالی نے یہ وہ بات دل میں ڈالی کہ اگلا خلیفہ میں بنا رہا ہوں اچھا اب یہ دیکھیں نا یہ یہ ہے میں کسی کی کیوں بات مانو میں تو اللہ تعالی کی بات مانو بلکل یہ ہے روحانی سے دوری یعنی قرآن جو کہہ رہا ہے اس سے کوئی غرض نہیں ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے جو مرزا صاحب کی تعلیم ہے اس سے کوئی غرض نہیں یہ کہتے ہیں جی مجھے ذاتی طور پر خواب آیا تھا وہ درست ہے تو یہ اللہ تعالی رہنم آئی کر رہا ہے نا یہ کیسے ہو سکتا ہے اللہ کے پیارے رسول آپ کی تعلیم قرآن کریم اور حضرت مسیح محمد علیہ السلام کی تعلیم پر ایمان رکھتے ہوئے اللہ تعالی نے آگے رہنمائی کی ہے میں تو بڑی اچھی بات ہے چلے آج ہمیں پتہ چاہلے گا ایک سیکنڈ میں کسی کی دلیل کو یہ حاج و نبوہ درست ہے آپ سارے سن رہے ہیں میں اپنی بات کروں گا میں کسی کی بات نہیں کرتا مجھے خدا تعالی نظیر صاحب ایک سیکنڈ پلیز میں کسی وجہ سے آپ کو ہوں جی ایک سیکنڈ رکھیں آپ پہ ہمینٹریل صاحب ایک سیکنڈ آپ بھی رکھ جائیں باری باری بات ہوگی میں آپ کو موقع دوں گا جتنا ٹائم آپ کو چاہیے ہوگا سب کو ٹائم ملے گا باری باری بات کریں نظیر صاحب آپ پہلے بات کر لیں آپ کو رسپونڈ کریں کہ تارک چوان صاحب اس کے بعد پھر ہمینٹریل صاحب کو بھی شامل کرتے ہیں نظیر صاحب آپ پہلے بات کر لیں مائک اوپن کریں چوان صاحب جو دلائل دے رہے ہیں کہ خلافت نہیں اس کے بارے میں میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ میں اس خلافت کو خلافت منحاج نبوہ جو اب جاری ہے یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے اور میں اپنے تجربے سے یہ بتاتا ہوں کہ یہ درست ہے خدا تعالیٰ نے رہنمائی فرمائی ہے کہ یہ خلافت میری طرف سے چال رہی ہے اور جو خلیفہ آتا ہے میں بناتا ہوں یہ تصدیم ہوتا ہوں اپنی طرف سے کہ میری رہنمائی اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ یہ خلیفہ میں بنا رہا ہوں خلیفہ خامس جب واقتہ خلافہ انتخاب کا اس ٹام اللہ تعالیٰ نے رہنمائی فرمائی کہ اگلا خلیفہ میں بنا رہا ہوں تو میں انسان کے دلیل کیوں مانوں بھئی ان کی کہاں سے وہ دلیل لے کر آتے ہیں یا بتاتے ہیں یہ کوئی بات نہیں کیونکہ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشنگوئی کے مطابق خلافت منحاج نبوت آخر میں چلنی تھی اور وہ چل رہی ہے بس یتنی سی بات ہے آپ نے یہ جو بات جان کی ہے یہ آپ نے اپنے کشف اور اپنے رویا کی بیس پہ کی ہے جی جی اللہ تعالیٰ نے جو میری رہنمائی کی ہے اس خلافت کی تصدیق کہ میرے دل میں جو ڈالی ہے کہ یہ سچی خلافت ہے میں خلیفہ بناتا ہوں اور یہ خلیفہ خامس کو جو بنایا اللہ تعالیٰ نے بنایا میں حلفاً یہ اللہ کو حاضر ناظر جان کر یہ گوائی دیتا ہوں کہ یہ خلافت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے آپ کی بات آگی اچھا آپ میں اٹھا تھا آپ بیٹھیں آپ کو جواب سلام علیکم آجی کمت صاحب جی نظیر صاحب آپ نے شاید ان کے بیٹھنے سے پہلے مرزا طاہر احمد خلیفہ تل مسیر رابعہ کا خطبہ سنا ہوگا کہ آپ میری جگہ بیٹھو میں چلتا ہوں تو شاید پھر آپ اللہ تعالیٰ ان کو بتا رہے ہیں وہاں بھی اشارت تھا ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ رہنوائی اس طرح کی تھی کہ اگلا خلیفہ برزا مسرور بنیں گے جنابِ اللہ اگر پہلے سے مثلا ایسے چال رہا ہو تو اس کو ایک سمجھ سوجی سازش کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رہنوائی نہیں ہوتی اور جماعت میں درجنوں ایسے لوگ ہیں جن کے اللہ تعالیٰ نے پہلے رہنوائی کر دی تھی نام بتا دیا تھا کہ حیدر مسرور خلیفہ بننے والے ہیں اچھا اچھا درجن صاحب اب میں نا چواند صاحب کو موقع دوں گا وہ آپ کی باتوں پر رسپانڈ کریں گے آپ کی بات بھی اور بیچ میں وہ ڈیویڈ صاحب کی گمن صاحب کی بات جو ہے نا وہ بھی شامل کریں گے اور اس پر رسپانڈ کریں گے جی تارک صاحب دیکھیں مجزہ مسرور صاحب کہتے ہیں یہ ان کا دس جون دو ہزار گیارہ کا خطبہ ہے وہ کہتے ہیں مجدد کا ذکر نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ٹھیک ہے جون دس جون دو ہزار گیارہ اور مرزہ تاہیر صاحب جو ہیں وہ انہوں نے مجلس عرفان کی یہ مجالس عرفان مطبوع شعبہ اشاعت لجنہ محلہ کراچی صفحہ ایک سو تئیس اور اس میں مرزہ صاحب مرزہ تاہیر صاحب کہتے ہیں مان کے اندر جمعہ کا پہلو بھی موجود تھا اس لئے مجددیت کے پیغام میں نہ تو کوئی دعوی شرط تھا نہ اس مجدد کو ماننا ضروری قرار دیا گیا آپ صاحب سن رہے ہیں نا میرے احباب مرزہ تاہیر صاحب کہتے ہیں کہیں بھی تمام احادیث میں جن کی تشریح عالم اسلام کی تاریخ نے کی ہے یہ بات کہیں نظر نہیں آتی کہ مجدد معمور ہو اور اس کی بات مانی جائے خلافت کے مقابل پر جس کا قرآن کریم میں ذکر ہے کسی مجددیت کا کوئی ذکر نہیں ملتا اس لئے مجددیت کو خلافت سے فضیلت نہیں دی جا سکتی یعنی مرزہ مسرور صاحب اور مرزہ تاہیر صاحب دونے ہی کہہ رہے ہیں کہ مجدد کو تو ماننا ہی ضروری نہیں ہے یہ دونوں خلیفے مجدد کا ذکر نہ قرآن میں نہ حدیث میں ہے تو اب میں دیکھیں مرزہ صاحب کیا کہتے ہیں مرزہ صاحب کہتے ہیں اور یہ کہنا کہ مجددوں پر ایمان لانا کچھ فرض نہیں خدا تعالیٰ کے حکم سے انحراف ہے کیونکہ وہ فرماتا ہے من کفر عباد ازالک فاولائکم الفاسقون یعنی سورہ نور میں کی جو آیت استخلاف ہے یعنی بعد اس کے جو خلیفے بھیجے جائیں پھر جو شخص ان کا منکر رہے وہ فاسقوں میں سے ہے شہادت القرآن صفحہ اٹھتہالیس پھر دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں قرآن میں نفخ سور سے کسی مجدد کا بھیجنا مراد ہے یعنی مرزہ طاہر صاحب اور مرزہ مسور صاحب تو کہہ رہے ہیں قرآن میں ذکر ہی نہیں ہے مرزہ صاحب کہتے ہیں قرآن میں نفخ سور سے کسی مجدد کا بھیجنا مراد ہے شہادت القرآن صفحہ ایک سو گیارہ پھر وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر صدی کے سر پر ایک مجدد کو بھیج دیتا ہے جو دین کے اس حصہ کو تعدہ کرتا ہے جس پر کوئی آفت آئی ہوتی ہے یہ سلسلہ مجددوں کے بھیجنے کا اللہ تعالیٰ کے سوادہ کے موافق ہے جو اس نے ملفوزات جلچار صفادو تو دیکھیں میں نے آپ کو دونوں خلیفوں کی باتیں آپ کو بتائیں کہ مجددین کا انکار بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں مجدد کا ذکر نہ قرآن میں نہ حدیث میں اور مجدد کو ماننا ضروری نہیں تو مرزا صاحب کہتے ہیں مجدد کا منکر فاسق ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جو سورہ حجر کی جو آیت ہے وہ مجددین کے سلسلہ میں ہے تو حدیث کا بھی انہوں نے ذکر کر دیا قرآن کا بھی ذکر کر دیا تو مرزا غلام احمد صاحب تو کہتے ہیں مجدد کا ذکر قرآن میں بھی ہے اور حدیث میں بھی ہے میں مرزا غلام احمد صاحب کے جو یہ پوتے اور بعض میں جو ان کے خلیفے ہیں نامنہاد وہ کہتے ہیں مجدد کا ذکر نہ قرآن میں نہ حدیث میں نہ اس کو ماننا ضروری ہے تو یہ نظیر صاحب نے نا انہوں نے کوئی ایسی دلیل پیش نہیں کی اپنی اس کو منحاج انبوت ثابت کرنے کی انہوں نے دلیل یہ پیش کی ہے کہ جی مجھے خدا کی طرف سے یہ بتایا گیا تو گویا خدا نے ان کو وہ بات بتائی جو مرزا غلام احمد صاحب کی تعلیم کے بالکل خلاف ہے تو آپ کو سوچ لیں میں ان سے جواب لیتا ہوں اس بات پر کر لیں موقع دینا چاہتا ہوں ہمینیٹیرین صاحب آپ اپنا مائک اوپن کریں اور آپ جو کمنٹ کرنا چاہتے ہیں کر لیں سر میں اس انہی وجہ سے میں ان باتوں کو بہت ارسے سے سن رہا ہوں اور میں اسی وجہ سے یہ جو تقسیم ہے میں اس کی وجہ سے دکھ زدہ ہوتا ہوں دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں پہلے تو میں ایک بات پر کنونس تھا کہ دنیا کے تمام مذاہب نے اپنا اپنا فرضی خدا بنایا ہوا ہے جو خالے کے اس پہ کوئی بلیو نہیں کرتا جس نے ساری کائنات بنائی اس کے علاوہ دیکھیں ابھی جنبا گروپ والے آئے تھے وہ بھی کہہ رہے تھے اللہ تعالی نے ہماری رہانمائی فرمائی یہ ابھی نظیر صاحب آئے ہیں یہ بھی کہہ رہے ہیں اللہ تعالی نے ہماری رہانمائی فرمائی یہ ایسا کون سا ان کا کنیکشن ہے جو اللہ تعالی نے سب سے علاقے لگے رکھا ہوا ہے اور دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں وہ انہی باتوں پہ بلیو کرتے ہیں آپ کے بھی جو فرقے ہیں آپ لوگوں کا بھی یہی ایمان ہوگا تو اس لیے میں ان چیزوں سے دیکھیں نا اگر کوئی غیر مسلم یا کسی اور مذہب سے تعلق رکھنے والا بندہ اسلام پہ سٹیڈی کر رہا اور وہ آ کے آپ لوگوں کی باتیں سنیں تو وہ تو سر پکڑ کے بیٹھ جائے گا کہ یہاں تو کوئی اور ہی مسئلے چل رہے ہیں تو اگر آپ لوگوں نے پریچ کرنا ہے تو صرف اپنے ریلیجن کو کریں جو کہ اسلام ہے لیکن اگر آپ کے آپس کے اخلافات ختم نہیں ہوں گے اور جو یہ بھائی ابھی کہہ رہے تھے نا کہ دلیل نہیں ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ صرف خیالی باتیں ہیں جو سب نے اپنے ذہنوں میں ڈالی ہی ہو اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے تو ہر بات کو اللہ تعالی سے نہ چھوڑا کریں اللہ تعالی خالق ہے وہ بہت بڑا ہے وہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں کرنے یہ تھوڑا سا پریکٹیکل ہو آپ دو انہوں نے بالکل ایک اور بات کی ہے جو میں یہ آپ سب سے مختلف ہیں جو باتیں یہ بھی جماعت پہ اپنات پہ میں ان کو جواب دے دیتا ہوں لیکن ان کو بالکل اعلیدہ بات کی ہے دیکھیں ہماریٹری ایجن گراؤنڈ صاحب یہ جو بات ہے نا کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ اخصلاف پہ آپ کو بڑی حیرانی آتی ہے لیکن قرآن مجید تو بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ اخصلاف جو ہے وہ جب ہم بھیجتے ہیں ایک خدا کا مرچل تو اخصلاف ہوتا ہے آپ مذہب کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کس نبی نے اخصلاف نہیں کیا جب نبی آتا ہے اس سے پہلے جو قائد ہوتی ہیں ان سے وہ اخصلاف کرتا ہے وہ ایک نئی تعلیم خدا تعالیٰ کی طرف سے لے کے آتا ہے وہ یہی کہتا ہے مجھے الہام کی طرف سے اللہ تعالیٰ نہیں یہ بتائی اور یہ سلسلہ قیامت جا رہی ہے آپ کو اس سے حیرانی ہو رہی ہے کہ آپ کو دکھ ہو رہے ہیں یہ تو خدا تعالیٰ کی یہ سلسلہ ہے اور پھر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ صاحب فرما رہا ہے کہ یہ خدا تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ مومنوں کو اس حال میں چھوڑ دے جب تک کہ خبیص کو طیب سے الگ نہ کر دے اور اسی آیت میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ خبیص اور طیب سے الگ کرنے کا طریقہ جو یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو غیب کا علم دیتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ اپنا مرسل بھیجتا ہے وہ پھر اختلاف کرتا ہے نا اللہ تعالیٰ پھر یہ ہوتا ہے کہ جو اس کو مان لیتے ہیں وہ طیب ہوتے ہیں جو نہیں مانتے وہ خبیصوں میں چھوڑ رہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا حلسلہ یہ قیامت تک جاری ہے آپ کو اس سے دکھی ہوتی ہے دکھ آپ اس لیے ہیں دیکھ آپ کو مذہب کا اور اس کی تاریخ کا علم نہیں ہے ورنہ آپ ایسی بات نہ کرتے ہیں یہ مذہب تو نہیں ملائج صاحب میرے خیال میں آپ بات جو ہے وہ نظیر صاحب اور چوان صاحب کے درمیان میں نیک جا رہا ہوں دری چونکہ کمنٹرین صاحب مذہب کو نہیں مانتے اس لیے یہ ان کی بات وہ بات ڈیورٹ ہو جاتی ہے جی میں اگری کرتا ہوں آپ کی بات نظیر صاحب چوان صاحب نے جناب آپ کے سامنے کچھ آیات کا بھی حوالہ دی ہے اور مرزا صاحب کی جو ہے نا اقتباسات اور آپ کے خلیفہ صاحب جو ہیں ان کے بیانات بھی ان کا بھی حوالہ دی ہے اپنی دلیل میں تو وہ تو نہیں مانتے کہ بھئی آپ کو اگر کوئی خواب آئی ہے تو وہ وہ آپ کے کہتے ہیں کہ وہ خواب جو ہے وہ آپ کی ان کی تعلیم کے خلاف ہے جو مرزا صاحب کی تعلیم تھی تو آپ اس پہ کیا کہنا چاہتے ہیں مجددیت ہی ٹھیک تھی تو وہاں بھی مجدد ہوتے پھر وہاں کیوں خلافت چلی نبی جب بھی جاتا اس کی پیچھے خلافت چلتی ہے یا مجددیت چلتی ہے پہلے جو انبیاء آئے ان کے جانے کے بعد خلافت چلی اور پھر سب سے بڑی مثال آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نمونہ ہمارے سامنے سنت ہے کہ ان کے بعد خلافت کیوں چلی اس میں میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں آپ سے میں ایک بچ میں سوال میرے ذہن میں بھی آ گیا آپ لوگوں کا کیا کلم ہے کہ آپ دین محمدی پہ ہیں یا دین مسیحی پہ ہیں ہم تو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ماننے والے ہیں وہیں سے سب کچھ لیا ہم نے اسلام پر چلنے والے ہیں اسلام دین ہے ہمارا اچھا یہ جو چوہان صاحب ہے نا ان کا قلیم ہی یہ ہے کہ چونکہ آپ دین محمدی پہ ہیں تو جو خلافت چلے گی یا جو مجدد دیرت چلے گی وہ دین محمدی کی ہوگی لیکن آپ جو ہیں وہ مسیح کی جو ہے وہ خلافت چلانے کے وہ ہیں دعویدار ہیں تو اس پہ بات پوچھتے ہیں ان سے تارک چوہان صاحب سے وہ آپ کی جواب میں نے جو سوال کیا تھا کہ وہاں کیوں خلافت چلی خلافت دراشدہ کیوں شروع ہوئی اگر خلافت صحیح نہیں ہے تو وہاں کیوں شروع ہوئی پھر وہ دونوں باتیں ہیں جو انہیں اڈریس کریں گے نبی کی جانے کے بعد وہاں کیوں اور یہاں کیوں نہیں یہ نظیر صاحب نے کبھی مرزا صاحب کی تعلیم پڑی نہیں مرزا صاحب نے میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ یہ آیتیں استخلاف کی تفسیر کبھی نہیں پڑیں گے کیونکہ آدمی جب پہلی سوچ لیتا ہے کہ میں تو بس مجھے سارا پتہ چل گیا مجھے تو خدا نے علام سے بتا دیا مرزا صاحب صاحب سچے ہیں تو یہ کبھی نہیں پڑیں گے مرزا غلام عمد صاحب آیت استخلاف کی تفسیر کرتے ہو کہتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفوں کا وعدہ دیا ہے جو خلافت اسلامی محمدیہ میں تیروں خلیفہ ہوں اور پھر یہ انہوں نے یہ کہا کہ آیت استخلاف میں دو عدوار کا ذکر ہے ایک وہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد فوراں ہوا وہ جو جسمانی خلافت تھی پھر مرزا صاحب کہتے ہیں اس میں روحانی خلافت کا ذکر ہے جو سلسلہ مجددین ہے جو خلافت اللہ منحاج نبوت ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اس نے دوسری صدی سے شروع ہونا تھا کیونکہ پہلی صدی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی تو حدیث مجددین کے بعد جو دوسری صدی آئی اس وقت سے یہ خلافت اللہ منحاج نبوت شروع ہوئی اس کے پہلے خلیفہ حضرت عمر بن عبدالعزیز تھے تیرے میں خلیفہ اس کے مرزا صاحب کہتے ہیں میں ہوں یہ خلافت اسلامیہ محمدیہ اور یہ قیامت اگزاریہ اب ان لوگوں نے یہ پڑھا ہی نہیں کیونکہ پڑھنا چاہتے نہیں انہوں نے سمجھ لیا کہ بس ہماری خلافت چل لی ہے تو یہ منحاج نبوت پہ اس کی کوئی دلیل ان کے پاس نہیں ہے جو میں نے جو پیش کی ہے نا ساری باتیں اس کا انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا یعنی سری طور پر اختلاف ہے مرزا خاندان کے خلیفے کہتے ہیں خدا مجدد کا ذکر نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں مجدد کو ماننا ہی نہیں ضروری اور مرزا صاحب کہہ رہے ہیں مجدد کو ماننا نہ ماننے والا خدا کے عقم سے انحراف کرنا والا ہے اور فاسق ہے اور مرزا صاحب اس تعلیم کو اپنی ذاتی تعلیم نہیں کہہ رہے بلکہ وہ آیتیں استخلاف سے استمباد کر رہے ہیں نظیر صاحب نے اس کے متعلق کہا کہ آپ کے خلیفے تو فاسق ہو رہے ہیں مرزا صاحب کا مطابق ٹھیک ہے آپ کے بات نظیر صاحب آپ نے ان کی بات اڈریس نہیں کی تو آپ کو بات سمجھ آگی جوان صاحب کی جو وہ کہہ رہے ہیں مجھے جو بات سمجھ آئی ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا آخر میں خلافت من حاج نبوہ چلے گی نبوت ہوگی اس کے بعد خلافت مجھے بات ہیتنی سمجھ اس کے بعد مجھے سمجھ نہیں آتی وہ یہی آپ کو کہہ رہے ہیں کہ وہ جو خلافت ہوگی وہ خلافت محمدی ہوگی یا وہ خلافت مسیح ہوگی تو ظاہرہ جو نبی آئے گا تو اس کے بعد مسیح معاود ہے تو ان کی خلافت مسیح کی چلے گی اور وہی خلافت کوئی باہر ہے اسلام سے باہر ہے وہ خلافت اچھا دوسرا ان کا سوال یہ تھا کہ آپ نے مرزا صاحب کی تعلیمات پڑی ہوئی ہیں جی جی مرزا صاحب کی تعلیمات پڑی ہوئی ہیں تو میں صاحب سے پہلے کہہ رہا ہوں کہ میں نے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم پڑی ہے جو حدیث سنی ہے اور وہ پوری ہوئی ہے تو اس کے مطابق خلافت من حاج نبوہ ہے جو قیامت تک چلے گی اور چل رہی ہے ایک سو اوپر ہوگی سو سال سے اوپر ہوگی خلافت چل رہی ہے الحمدللہ اچھا پانچوہ خلیفہ ہے پانچوہ یہ بھی ایک اس کی دلیل ہے سچائی کی اچھا ہاں جی چوہن صاحب کیا کہیں گے میں کہہ رہا ہوں کہ مرزا صاحب کہہ رہے ہیں میں منحاج نبوہت پہ آیا ہوں خلافت اسلامی معمدیہ کا تیر واہ خلیفہ ہوں منحاج نبوہت پہ خلافت چل رہی تھی نہیں وہ مرزا صاحب کی بات ہی نہیں کر رہے ہیں وہ تو مرزا صاحب کی بات کی طرف جا ہی نہیں رہے ہاں تو میں دیکھنا یہی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ مرزا صاحب کی تعلیم کو چھوڑ چکے ہیں انہوں نے ان کا مسیح کا خلیفہ تو نام تو رکھ لیا ہے لیکن مسیح جس کو یہ مانتے ہیں اس کی تعلیم پہ یہ نہیں چل رہے اب اس کی تعلیم پہ چلیں گی کیونکہ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ خلافت جو ہے خلافت اسلامی معمدیہ سلسلہ مجددین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت ہے خلافت اللہ منحاج نبوہت میں اس کا تیرمہ خلیفہ ہوں اس کے بعد پھر یہ جاری رہے گا اب ظاہر یہ تعلیم اگر یہ مانیں گے تو پھر ان کی خلافت جو ہے وہ تو گھڑام سے گر پڑے گی نا اس لئے انہوں نے آنکھیں کان بند کر رہی آپ کے سامنے نظیر صاحب کا یہ حال ہے ان کو دلائل میں پیش کر رہا ہوں کہ ان کے خلیفے مرزا صاحب کی تعلیم کو انکار کر رہے ہیں اور مرزا صاحب کے مطابق ان کے خلیفے فاسقین ہیں لیکن اس کے مطالے کے رسپانڈ نہیں کر رہے کریں گے بھی نہیں نظیر صاحب میں نا یہ تو آپ نے سوال سن لیا چوان صاحب کا کہ آپ اس ایریا میں کیوں نہیں جا رہے لیکن میرا بھی ایک سوال ہے وہ یہ کہ جب آپ سے مرزا صاحب کی وہ بات کر رہے ہیں تارک چوان صاحب جو کہ خود بھی مرزا صاحب کو مانتے ہیں تو آپ اس ایریا میں جانے کی بجائے آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نیچے شلٹر لینے کی کوئیش کر رہے ہیں تو اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی آپ حکیقت ہیں تو پھر آپ مرزا صاحب کے طرف جانے کی کیا ہے ضرورت محصوب کی؟ یہ میرا سوال ہے پہلے آپ کو جو آپ دے دیں جو تارک چوان صاحب نے آپ کو کیا جی تارک اگر مجد نقرات کے وہ کرتے ہیں تو اب جنبا صاحب مانتے ہیں تو اس سے پہلے والے مجد ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں مرزا صاحب ہیں نا اس کے بعد یہ پھر جنبا صاحب آئے ہیں بس یہ تو اب آپ یہ بتائیں کہ آپ مرزا صاحب کی تعلیمات سے کیوں بھاگ رہے ہیں اور شلٹرہ اب لے رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ان کی تعلیمات ان کی تعلیمات میں تو وہی رہنمائی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی یہ تو بات پیٹھوڑ کر رہے ہیں تارک چون صاحب یہ ہے قرآن صاحب کرتے رہے ہیں ان کی مرضی بھئی انہیں جو سمجھ جاتا ہے وہ کریں جو ہمیں سمجھ جاتا ہے ہم کریں گے یہ کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں وہ ماننا جو مرضی کرتے رہا تم لوگ یہ ان کا حال ہے بھئی آپ انکار کر دیں کہ آپ مرزا صاحب کو نہیں مانتے کوئی مسئلہ نہیں ہے پھر میرا تو آپ سے کچھ اگڑا ہی نہیں ہے آپ موجہ کریں پھر ملکل آپ بے شک نہ مانیں آپ بتا دیں کہ بھئی ہم انہیں نہیں مانتے تو پھر آپ چلیں پھر آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنا چاہے تو وہ تو علیہ دا بات ہے کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ان کو وہ کیا نام ہے چوان صاحب وہ بتائیں کہ حضرت مسیح صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ میرے جانے کے بعد دوسری جو ہے نا وہ کیا فرمایا کہ اس کے بعد کیا ہوگی دوسری قدرت شروع ہوگی بتائیں جی چوان صاحب کیا انہوں نے فرمایا کیونکہ انہیں نہیں بتا انہوں نے کہا تھا کہ دوسری قدرت آئے گی جو آیت استخلاف کے مطابق ہوگی اور اس کا انہوں نے حضرت ابو بکر کا حوالہ بھی دیا اس طریقے سے اور آیت استخلاف میں پھر انہوں نے فرمایا کہ دائمی روحانی خلافت جو ہے وہ سلسلہ مجددین ہے خلافت اسلامیہ محمدیہ میں اس کا تیروہ خلیفہ ہوں یعنی قدرت ثانیہ کے تحت وہ مجدد نہیں آنا تھا انہوں نے خود ہی اس چیز کو بتایا ہوا ہے کیونکہ انہوں نے آیت استخلاف کے مطابق قدرت ثانیہ کو آنا کا کہا ہے لیکن آیت استخلاف میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفوں کا وعدہ ہے مسیح کا خلیفوں کا وعدہ نہیں ہے اور مرزا صاحب خود خلیفے تھے تو خلیفے کے آگے خلیفے تو نہیں بنتے ہوتے نا تو وہ جو خود خلافت اسلامیہ محمدیہ کا تیرمہ خلیفہ ہے اس کے بعد آپ نے نئی گنتی شروع کر دی اور مسیح کے خلیفے شروع کر دی اس کی آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے یا تو بتائیں کہ آیت استخلاف کوئی مسیح کے خلیفوں جو آیت استخلاف ہے سورہ نور کی آیت چھپن اس کے متعلق تو مرزا صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ میں آیت استخلاف کے مطابق آیا ہوں اور اسی لیے میں معود کہلاتا ہوں اور میں خلافت اسلامیہ محمدیہ کا تیرمہ خلیفہ ہوں جی نزیر صاحب جی جی اللہ تعالیٰ پر خلیفہ بناتا ہے اور پھر اس کے آگے پھر خلافت نہیں ہوتی خلیفہ تو رسول ہوتا ہے اور ایک خود جو نبی ہوتا ہے خلیفہ نہیں ہوتا یہ تو آپ عجیب بات کر رہے ہیں آپ دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں کہ نبوت کی خلافت ہوتی ہے ٹھیک ہے تو آپ ساتھ یا آپ نے وہ ایک اور خلافت کی بیج میں بات کر رہے ہیں اس کی دلیل ہے آپ کے پاس تو بے شک بنا لیں آپ جیسے چوانت صاحب نے دلیل دی ہے اگر آپ کے پاس بھی کوئی دلیل ہے تو آپ وہ بنا لیں پھر بتائیں ان کو کہ بھئے میرے پاس تو یہ دلیل ہے آپ تو جو مرزا صاحب جو کچھ کہہ گئے ہوئے آپ تو اس سے بھی پیچھے آٹ رہے ہیں ان کے جوان صاحب بتائیں کہ کیا آپ آج سمجھتے ہیں خلافت بیسٹ ہوتی ہے یا مجددیت بیسٹ ہوتی ہے کیا چیز اچھی ہے دونوں میں دیکھیں یہ ان کا حال ہے یعنی جو ان کو دلائل مرزا صاحب کی تعلیم سے دی ہے نا وہ اس کی اس کی طرف یہ اصل بات ہے کہ یہ جتنے یہ جو خلافت کے پیروکار ہیں نا یہ مرزا صاحب کی تعلیم پڑتے ہی نہیں ہیں چونکہ یہ سمجھ سے ہمیں ضرورت نہیں ہے ہمارے بس خلیفہ ہمارے سامنے آئے بس اسی کو ہم نے دیکھنا ہے اور اسی کی عبادت کرنی ہم نے اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی خلافت اور مجددیت بھی مرزا صاحب جو کہہ رہے ہیں نا وہ سنیں وہ کہہ رہے ہیں یہ خلافت جو ہے یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت ہے یہ جو سلسلہ مجددین ہے اور میں تیر وہاں خلیفہ ہوں اس کا اور اگر یہ کہتے ہیں خلیفہ کی بھی خلافت ہوتی ہے تو پھر ان سے جو پہلے بارہ خلیفہ گزورت ہیں ان کی خلافت کہاں پہ ہے پھر نہیں یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ بات اگر یہ اپنے خلیفہ کو جاگ کرے تو وہ تو سب سے پہلے آپ ان کے ہاتھ میں وہ خروج بکڑا ہوں وہ سب سے پہلے اس کا آپ کر رہے ہیں نا آپ ان کو ایسی بات بتائیں جس سے اس نے کہا کہ سام بھی مرجے اور لاتھی بھی نہ ٹوٹے آپ کو اللہ ایسا بتائیں ان کو نہیں دیکھیں نا خدا تعالی منافقت کو نہیں پسند کرتا سام بھی مرجے اور لاتھی ٹوٹے حاصل بات ہے کہ اللہ تعالی تو کہتا ہے سچ کے لیے کھڑے ہو جاؤ اور اس کے لیے جتنی تمہیں مشکلات ہیں وہ پھر اس کے لیے اٹھاؤ اور اسی سے پتا چلے گا کہ تم کتنے مخلص ہو اپنے اس کام میں تو اگر آپ نے کوئی ایسا رستہ نکالنا ہے کہ جس سے سام بھی مرجے اور لاتھی بھی نہ ٹوٹے تو یہ منافقت ہے تو یہ منافقت خدا مجھے تو یہ سمجھ آئی ہے ان کی باتوں سے کیونکہ یہ دیکھیں نا وہ مرزا صاحب کی بات کے طرف جا رہے ہیں جو آپ پیش کر رہے ہیں ٹھیک ہے خلافت سے یہ پیچھے نہیں اٹھنا چاہ رہے ہیں مجھے تو پھر اب یہ نظر آ رہا ہے لیکن حیدر وڑائی چاہ مجھے ان لوگوں کا تو پتہ ہے کیونکہ میں انہی میں سے آئے ہوں میں نے صرف آپ لوگوں کو دکھانا تھا کہ یہ ان کی علمی حیثیت ہے اور یہ ان کا مرزا صاحب کے اوپر یقین ہے اور یہ مرزا صاحب کو یہ نہیں مانتے میں نے آپ کے سامنے ثابت کر دیا کیونکہ یہ کبھی بھی اس طرف نہیں آئے گا مرزا صاحب پہلے تو یہ نوٹ کر لیں کہ میں کوئی علمی شہر نظیر صاحب میں ایک سیکنڈ آپ کو موقع دوں گا مرزا صاحب کہہ رہے ہیں مجدد کا منفر فاسق ہے ان کے خلیفہ کہہ رہے ہیں مجدد کو ماننا ہی نہیں ضروری تو یا تو پھر مرزا صاحب فاسق ہیں یا پھر ان کے خلیفے فاسق ہیں اچھا آپ ایک کام کر سکتے ہیں نظیر صاحب اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو کسی دوست کی حل کی ضرورت ہے آپ کسی کو بھی انوائٹ کر لیں ایک سیٹ خالی پڑی ہے میرے پاس تو میں جناب آپ کے اس دوست کو بھی لے لوں گا تو ابھی یہ چوان صاحب کی بات کمپلیٹ ہوتی ہے تو آپ اپنا بیان کر دیں جو بھی کہنا چاہتے ہیں آپ کا محکم ہی لے گا جی تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مرزا صاحب کی بڑی واضح تعلیم ہے کہ یہ جو خلافت اسلامیہ محمدیہ ہے یہ آیت استخلاف کے مطابق ہے اور جس حدیث کا یہ بار بار اس کے اوپر سہارا لے رہے نا مرزا صاحب نے تو اس کے مطلب بتا دیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہ بتایا ہے کہ خلافت اللہ من حاجن وہ دو دفعہ قائم ہوگی تو مرزا صاحب کہہ رہے ہیں دو دور کا یہ ذکر کر رہے ہیں دو عدوار ہیں ایک وہ جو جسمانی خلافت تھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فوراں بعد جو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شروع ہوئی پھر اس کے بعد پھر وہ ملوکیت کا دور آیا اور پھر خلافت اللہ من حاجن نبوت قائم ہوئی حضرت عمر بن عبدالعزیز سے جو خلافت اللہ من حاجن نبوت تھی اور اسی کے خلافت اسلامی حموم دیا کہ تیرے میں خلیفہ مرزا صاحب خود ہیں اگر یہ کہتے ہیں خلیفہ کی خلافت ہوتی ہے پھر بتائیں پہلے جو مجددین گزر چکے ہیں بارہ جو خلیفہ تھے مرزا صاحب کے مطابق تو پھر ان کی خلافت کہاں چلی خلیفہ کے خلافت نہیں ہوتی وہ تو خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خلیفہ ہے وہ خلافت وہ کہہ رہے ہیں قیامت تک جاری ہے اور پھر مرزا صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مجدد کا منکر فاسق ہے مجدد کو نہ ماننے والا خدا کے حکم کا انحاف کرنے والا ہے اور پھر مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو مجددین کا سلسلہ ہے یہ صرف یہی ایک ہی دلیل ہے ہمارے پاس جو ہمیں دوسرے مذہب سے ممتاز کرتی ہے جب ہم کہتے ہیں کہ ہمارا اسلام ایک زندہ مذہب ہے تو ہندو سکھ اور عیسائی یہودی سارے کہہ سکتے ہیں ہمارا بھی مذہب زندہ مذہب ہے تو ہم پھر ان کو کہتے ہیں مرزا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پھر ان کو کہتے ہیں کہ پھر آپ اپنے دین میں مجددین کا سلسلہ دکھائیں کیونکہ اس طریقے سے دین تعدہ با تعدہ رہتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک شخص آتا ہے جو بتاتا ہے کہ یہ جو آپ کے عقائد بدات ہیں اس کا اسلام سے تعلق نہیں اسلام نئے سرے سے تعدہ با تعدہ ہو جاتا ہے ایک بہتہ پانی ہے لیکن دوسرے جو مذہب ہیں وہ ان کی ایک بند ان کی ہیں وہ چھپڑ بن چکے ہیں کیونکہ ان میں تو نیا پانی آنا نہیں ہے لیکن اسلام کا یہ پانی چکے جاری ہے تو مرزا صاحب مجددین کے سلسلہ کو اسلام کی زندہ مذہب ہونے کا ثبوت کے طور پر پیش کرتے ہیں لیکن یہ مرزا خاندان کے جو خلیفے ہیں وہ مجددیت کی انکاری ہیں تو مرزا صاحب کی تعلیم کے تو بالکل خلاف ہے مرزا صاحب اس کو دین کو زندہ کرنے کا طریق بتا رہے ہیں یہ جو خلیفے کہتے ہیں مجدد کا ذکر نا قرآن میں نا دے اس میں اس کی حیثیت ہی کوئی نہیں تو مرزا صاحب دین کو زندہ کر رہے ہیں یا خلیفے دین کو سب مردہ ثابت کر رہے ہیں اس نہ فرق ہے دیکھیں جی نزید صاحب آپ کیوں دین کو مردہ کر رہے ہیں مردہ دین کار کر رہے ہیں امت میں آتے رہے ہیں مجددین اور پھر حضرت مسئلہ السلام بھی مجدد عظم ہم کب کہہ رہے ہیں کہ مجددین کے انکار ہو رہے ہیں جو ان کی جو ٹائم تھا آتے رہے ہیں اب جو حضرت مسئلہ السلام کے آنے کے بعد پھر خلافت میں نا جو نبو ہے بس اتنی سی بات ہے بھئی اور وہی چل رہی ہے وہی معاملہ جو ہے شروع ہے اللہ کے خضل سے اور وہی ہم کہہ رہے ہیں کہ میں تو پہلے بات جو ہوئی تھی شروع میں کہ میں تو اپنی طرف سے بات کرتا ہوں میں تصدیق کرتا ہوں بھئی کہ خلافت درست ہے اللہ کی طرف سے چل رہی ہے بس اتنی سی بات ہے باقی تو لے آئیں جنبا صاحب ہزار دلیلی ہیں چوہان صاحب بھی لے آئیں دوسری تیسری بھی لے آئیں اور باقی آپ مسلمان بھی سارے جو بیٹھے ہو آپ کیا سن کر سکتے ہیں اے جاویز صاحب بتائیں کہ آپ لوگ خلافت کی انتظار میں نہیں ہو جی بہتر انتظار صاحب آپ نے سارے زندگی گزار گئے خلافت تحریک چلاتے چلاتے خلیفہ بنے گا وہ تو اتنے نزی صاحب وہ تو نزی صاحب ایک من سوال لے لیں بس بات یہ ہے کہ جو تارک چوان صاحب میں بڑی گوھر سے سن رہا ہوں ساتھ دونوں باتیں جو بات تارک چوان صاحب کر رہے ہیں وہ تو مرزا صاحب کو کوٹ کر رہے ہیں آپ کہتے ہیں جی کہ میں تصدیق کرتا ہوں آپ کل سبیس پر تصدیق کرتے ہیں مرزا صاحب کو آپ نے ماننا چھوڑ دیا ہے یا انہیں کی بات ہے نا انہوں نے تو فرمایا تھا نا کہ میرے بعد یہ خلافت کا ہے سلسلہ جو قیامت تک چلے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشنگوئی کے مطابق پھر چلی نا خلافت بنے پہلے خلیفہ حکیم نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے نہیں خلیفہ حضور صاحب پھر اختلاف کیا ہے آپ کو نا پھر نا بنتے نا خلافت وہاں شروع ہی نہ ہوتی اگر خلافت تھی نہیں حضور مسیح صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پھر خلافت شروع کیوں گی دیکھیں نا جو میں دلائل دے رہا ہوں نا اس کی طرف یہ بالکل نہیں آ رہے کبھی مرزا صاحب کی پہلیم کی طرف نہیں ہے چوہان صاحب آپ بتا دے نا تو میں آپ کو بتاتا ہوں نا مرزا صاحب نے کہا ہے کہ خلافت اللہ من حاجن موت وہ آیت استخلاف کے مطابق ہے وہ خلافت اسلامیہ محمدی ہے میں اس کا تیرمہ خلیفہ ہوں تو تیرمہ کے بعد چود میں نے آنا ہے کہ پھر نئے سرے سے اس کی بنانی ہے اور میں آپ یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کہتے ہیں آپ مسیح کے خلیفے ہیں تو پھر قرآن میں کوئی آیت دکھائیں جس میں مسیح کے خلیفوں کا وعدہ ہے تو پھر آپ کیوں جھوٹ بولتے ہیں کہ آپ کی مسیح کی خلافت آیت استخلاف کے مطابق ہے جبکہ مرزا صاحب کی تعلیم ہے کہ آیت استخلاف کے مطابق ہے اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت ہے جس کا میں تیرمہ خلیفہ ہوں آپ اس کی کوئی دلیل آپ نہیں دے رہے احمد نائم بھائی تو نائم بھائی نوٹ لیلہ اوپر ہاں جی نظیر صاحب مائک اوپن کرو دے دسو مرزا صاحب جو کہہ گے نے تو کیوں ناصری ہو تو میں نہیں آرہی توڑی گال دی میں نے تیلے تک کہ وہ تو سی مرزا صاحب نے فرمایا نا حضر مسیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جا رہا ہوں اور میرے بعد دوسری قدرت شروع ہوگی پھر کون سی قدرت ہے وہ دوسری میرے جانے کے بعد دوسری قدرت آیت استخلاف کے مطابق آنی تھی بس ہتنی سی بات ہے وہ قدرت شروع ہوگی ہے اللہ کی حضر سے خلافت ہے اور وہ قیامت تک جاری رہ گی اور وہ ہر صدی کا سار پہ جو خلیفہ ہوگی وہ مجدد بھی ہو اللہ کی طرف سے دونوں کام ہیں یعنی خلیفہ کہہ رہا ہے حضر کا دکر نہ قرآن میں نہ حدیث میں مجدد کو ماننا ضروری نہیں تو یہ دیکھیں عقل کے اندھے کہہ رہے ہیں وہ ہمارا خلیفہ مجدد بھی جائے گا جس کو ماننا ہی ضروری نہیں جس کی کوئی حیثیت ہی نہیں کہ کہتے ہوں وہ میرا ہمارا خلیفہ مجدد بان جائے گا یعنی دیکھیں کتنا تضاد ہے ان کی باتوں میں اس وجہ سے کہ جو بات جھوٹ کے اوپر جس کی بنیاد ہونا اس میں ایسا تضاد ہوتا ہے کوئی سنس بن نہیں رہی ان کی بات کی ایک طرف کہہ رہے ہیں مجدد کی ضرورت ہی نہیں ہے مجدد کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے مجدد کو ماننا ہی ضروری نہیں ہے پھر یہ کہتے ہیں ہمارا خلیفہ مجدد ہو جائے گا کہتے ہیں احمد میری مانٹریشن ختم ہوئی ہے ہمارا خلیفہ مانٹریشن ختم ہوئی ہے آمر بھائی مائک پیوٹ کری ہے جی جی اچھا میں ارز کر رہا تھا کہ میں بھی کچھ بول سکتا ہوں جی بیچ میں آجا یہ کافی دیر سے اپنا گمن صاحب ایک منٹ اپنا فروغ بھائی جو ہے نا کافی دیر سے جو ہے نا اہدر صاحب فروغ صاحب آئے انہوں نے بھی موقع دے تو میں بولیا نہیں ہے انہوں نے دیر ہے ایک منٹ بند کرو ہاں جی اپنا فروغ صاحب ابھی آپ اس پہ کچھ کرنا چاہے آپ نے نظیر صاحب کو اتار دیا یا وہ خود چلے گئے ہیں نہیں نظیر صاحب ادھر ہے نا بگ اس پہ بڑے فریم پہ نہیں اچھا دوسرے نظیر صاحب نہیں وہ پتہ نہیں چلے گئے ہیں جو محمد صاحب کی تعلیمات سے بھاگ رہے تھے ان کی بات کر رہے ہیں تو چلے اب آپ بات کریں انہی سے سکتے انہوں نے بھاگ نہیں تھا آپ نے دیکھ گئے ہیں جو ان کی آلت ہے جی جزاک اللہ چلے میں تو بڑا حسن اظن رکھتا ہوں اللہ کرے ان کی بھی کوئی کال آئی ہو یا نیٹ بند ہوا ہو تو واپس آجیں پیسے اچھا نہیں لگتا پیٹ پیچھے بات کرنا وہ چلے گئے ہیں لیکن میں وہ جو سوال آیا تھا نا میں نے نہیں کہا وہ بھاگ گئے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ان کی تعلیمات سے بھاگ رہے تھے تو وہ بھی چلے گئے ہیں میں نے حضور میں نے آپ پہ نہیں میں اپنی ذات کی بات کر رہا ہوں کہ میں تو اپنے آپ کو مخاطب ہوں کہ میں نے بات کرنی تھی لیکن وہ چلے گئے ہیں تو اب میں کیا کروں میں دیواروں سے پھر بات کروں پوچھنا میں نے ان سے یہ تھا کہ حضور آپ جو فرما رہے ہیں کہ مسلمان خلافت کو ترس رہے ہیں اور ہمارے پاس خلافت آ گئی ہے تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ خلافت نے آ کے کیا کیا ہے دنیا میں کیا فائدہ ہوا ہے قتل و غارت اسی طرح جاری ہے زنا اسی طرح جاری ہے ہر جگہ بکواسات اسی طرح جاری ہے چوری چکاری اسی طرح جاری ہے مسلمانوں پہ امت مسلمہ پہ ظلم اسی طرح جاری ہے تو یہ یا تو خلیفہ صاحب کچھ چھوٹے سے ایک کسی قبیلے کے خاندان کے کسی ایک گدی کے اوپر آئے ہیں پھر کھل کے بیان کریں کہ جی وہ بس اپنوں کا بھلا کرنے آئے ہیں اور ان کا نہ اسلام سے کچھ لینا دینا ہے نہ ان کا امت مسلمہ سے کچھ لینا دینا ہے اور اپنے آپ کو ایک کوئے میں سمیٹھ کے بیٹھ گئے ہیں اور بس وہی ان کی دنیا ہے اور ادھر ان کی خلافت چلتی ہے حالانکہ وہ خبریں اپنی جگہ ہیں جو شیخ صاحب دیتے رہتے ہیں کہ آلہ عزرت جو ہیں ان کی خلافت اپنے گھر میں بھی نہیں چلتی بلکہ صبح ہی بیغم صاحبہ کیا حکم چلتا ہے اور اس پہ عمل کرتے ہوئے یہ جماعت احمدیہ کو ہانکتے رہتے ہیں کہ ادھر چلو اور ادھر چلو اور ان کے اپنے سالے جو ہیں وہ ان کو آنکھیں دکھاتے ہیں اور ان کے مشیر جو ہیں وہ بتاتے ہیں کہ جناب آپ نے یہ بیان دینا ہے میڈیا میں اور یہ بات کرنی ہے اور یہ بات نہیں کرنی ہے تو یہ کون سی لولی لنگڑی خلافت آپ دنیا کو دے رہے ہیں جو نہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو سکتی ہے نہ کسی کا بھلا کر سکتی ہے یہ تو پھر احسان کیا ہے بڑی تکلیف کی ہے جناب آکے نہ رہنے دیتے ویسے ہی اچھے تھے اس سے تو انتظار ہی اچھا خلافت کے متعلق اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو آپ 45 منٹ کی آڈیو سے لنے جو ندا کی اور مرزا مسور صاحب کی ہے آپ کو پتہ چل جائے گا یہ خلافت کی کیا حرصیت ہے سر وہ سنی ہوئی ہے اس پہ کئی چینلوں نے چلایا تھا ہم نے بھی چلایا تھا زیتون ایف ایم کے نام سے اس پہ یوٹیوب پہ ہے اور اس کو تو کوئی ڈیڑھ سال ہم ان کو روتے رہے ہیں کہ بھائی اس پہ کوئی بات کرو کوئی انصاف والی بات کرو کوئی خدا خوفی والی بات کرو کوئی منصفانہ بات کرو لیکن وہ کیا ان کے کہنے کے جی وہ انہوں نے استقفار پڑھ لیا ہوگا توبہ کر لی ہوگی تو اب تم چھپ کرو یہ حالات ہیں اس خلافت کے اور یہ بتاتے پہ دھونس لگا رہے ہیں ہمیں کہ جی مسلمان انتظار میں بیٹھیں اگر اس طرح کی خلافت کے انتظار میں بیٹھا ہوا تھا کوئی اور اس کو دیکھ کے اس نے سمجھ لیا کہ میرا انتظار پورا ہو گیا تو بھائی میں کیا کروں میں اس بندے کو کوئی کہیں پہ کسی اچھے ڈاکٹر کا مشورہ دے سکتا ہوں بھائی جس خلیفہ کو بات تک نہیں کرنی آتی دنیا کے سامنے کھڑا ہو کے کہیں پہ کوئی سپیچ نہیں دے سکتا ڈانکی آپ مجھے بتائیں کہ خلیفہ کس لیے ہوتا ہے بچوں کو دکھانے کے لیے روٹیاں چیک کرنے کے لیے کہ یہ نرم ہے یہ سخت ہے یہ اس طرح ہے یہ اس طرح ہے خلیفہ کوئی دنیا کے امور کو کسی قوم کے کسی امت کے امور کو ہینڈل کرنے کے لیے ہوتا ہے نا تو اس وقت جو امت کو درپیش مسائل ہیں چلیں لا محالہ آپ سینے پہ پتھر رکھے مان لیا جی آپ آپ پوری دنیا کے لیے بھیج دیا آپ کو خدا نے چن لیا لگہ یہ اپنی مو کی باتیں ہیں آپ کیا کریں گے وہاں پہ یہ کریں گے پھر آپ اوپر سے دیکھ کے نہیں پڑ پائیں گے قرآن بھئی سوری سارے خلافات اپنی جگہ لیکن میں ایک قومن آدمی میں نہیں مانتا اس طرح کے خلیفہ کو میں کیا کروں بھئی ایسی خلافت کا میں کیا کروں جو کسی کام کی نہیں ہے میرے گھر کے بچے اس سے اچھا قرآن پڑھ لیتے ہیں یہ خلافت ہے یہ تو عجیب بھونڈا مزاک ہے اسلام کے ساتھ احمدیوں کے ساتھ بھی یہ ظلم ہے اور مزاک ہے کہ خلافت کے نام پہ اگر یہ چیز خلافت کے نام پہ اگر مسرور پیش کر رہے ہیں تو بھائی آفرین ہے آپ کی آپ کی اقلیں اللہ سلامت رکھے میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا پھر اس سے زیادہ میں آپ دیکھیں نا کہ ابھی آپ نے ندیل صاحب کو دیکھا ہے کہ یہ مطلب جو بھی ان کے دلیل پیش کریں وہ اس طرف جاتی نہیں اور وہ خلیفہ کوئی صداقت کی روحانی مقام کیا ہے ایسے شوقوں کا جو اس خلافت کے پیروکار ہیں یہ کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کے مسیح اور مہدی جس کو یہ مانتے ہیں ان کی جو تعلیم ہے اور ان کے ارشادات کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے مجھے ذاتی طور پر چونکہ خواب آگیا ہے بس یہ جو ہے وہ خلافت صدی ہے تو ایسے آدمی کا کیا آدمی کرے کچھ بھی نہیں ہو سکتا اس کو اس کے حال پر چھوڑا جا سکتا ہے جی جی خلیفہ صاحب کی کہ وہ بچیوں کی روٹیاں چیک کرنے ہیں اور وہ اس میں جو ہے نا وہ جو کوئی خاندان کی سیانی عورت ہوتی ہے نا یہ اس کے کرنے کے کام ہوتے ہیں جو امور خانداری بھی اب خلیفہ صاحب نے سنبھال لی ہیں کیونکہ عورت کوئی باہر کوئی سنتا نہیں ہے کوئی بات مانتا نہیں ہے انتہائی معذرت کے ساتھ دیکھا ہے ہم نے جماعت میں جو حال ہے ان کے حکامات جتنی لوگ اس پہ عمل کرتے ہیں یہ انہوں نے کلمانوں سے جا جا کے بیعث سب کو شوک ہے وہ جا جا کے کرتے ہیں تو وہ ریٹیاں چیک کر رہے ہیں اور اب اس میں بتا رہے ہیں یہ سخت ہے یہ نرم ہے اس کے اندر پانی زیادہ ہے اس میں نمک ڈالو اس میں یہ کرو ساری یہ بچوں کے خلیفے ہیں انہوں نے دنیا کے مسئلے حل کروانے جو بیٹھے ہوئے ہیں ایک طرف دیکھیں کہ دنیا میں جنگیں چڑی ہوئی ہیں رشیہ یوکرین لڑ رہا ہے وہاں پہ فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے اور خلیفہ صاحب کیا کر رہے ہیں بیٹھ کے بچوں کی روٹیاں چیک کر رہے ہیں کہ نادان گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا یہ چیز آپ دنیا کو ریپرزنٹ کریں گے مو یہ سمجھ نہیں آتی کوئی کس طرح کوئی ایک اہل دانش اہل شعور بلکہ کوئی تھوڑا سا اقل مند آقل اور بالغ انسان وہ کیسے مان سکتا ہے کہ یہ شخص معمور من اللہ ہے اللہ گویا دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ یہ اللہ کی عظیم ذات کے اوپر کتنا بڑا بہتان ہے کہ ایک بے وقوف کو نعوذ باللہ اللہ نے جو ہے وہ چوز کر لی ہے امت کی رہنمائی کے لیے کہ لیں بھائی اس کو لے کے گھومتے رہیں جنہیں قرآن تک نہیں پڑنا آتا جنہیں بتایا جائے کہ جی حضور زنا ہو گیا ہے یہ معاملہ ہوا ہے اور وہ کہیں جی اچھا ٹھیک ہے انہوں نے توبہ کر لی ہوگی اس تقفار پڑھ لی ہوگا بھا چھپ کرو خیر چھپ کرو دباؤ بات کو ختم کرو بس میرے اوپر نہ آجائے جو گوائوں کو روکتے ہیں کہ جی پیش نہیں ہونا دالتوں میں یہ ہے گوائیاں گوائیاں چھپانے کہ قرآن کہتا ہے بھئی گوائی تم نے دینی ہے تمہارے اپنے خلاف آئے تمہارے گھر والوں کے خلاف آئے تمہاری اپنی جان کے خلاف آئے لیکن خلیفہ صاحب جن کے دعوے ہیں کہ ہم کو اللہ نے چوز کیا ہے وہ کہتے ہیں چھپاؤ گوائیاں کہیں ہماری بدنامی نہ ہو جائے کمال نہیں ہو گیا یہ اللہ کا آپ رول اور اللہ کا لاؤ جو ہے زمین کے اوپر اس طرح سے اسٹیبلش کریں گے ایسے ہوتے ہیں خلیفہ یہ بھئی ویسے ہی پھر خلیفے ہیں جیسے کوئی ہر پیر فقیروں کے خلیفے ہوتے ہیں اوہ جی بنا بس بنائی جو کھیلی جو آپ اس میں کھیلتے رہے ہیں پھر اچھا اور زین بھائی صاحب یہ جو یہ جو خدا سے کھڑے ہونے کی کر رہے ہیں جہان صاحب یہ خود دعوائی ہیں سچی چھپا کے تو جھوٹ بولتے اتنے اتنے پڑے ان کی آگے خلافت جو چلتی ہیں نا اس کو تو قرآن کا نہیں لیکن یہ تو مانتے نہیں ہے نا اس خلافت کو جس کی بات ہو رہی ہے بات تو یہ ہے کمن صاحب جو رہے ہیں اگر ان سے کبھی بات ہو جو خلافت جلتی ہے ہم نے جمع کچھ مال لی ہے انہیں بھی پتا ہے کہ ہم نہیں مانتے جمع صاحب دیکھیں جی وہ تو انہوں نے اپنا پیغام دے دیا جو آدھر بھائی چوہان صاحب سے دو سواد ہیں کرنے دیں سوٹے شوٹے جی جی نہیں بھائی آپ بات کریں چوہان صاحب میزہ صاحب کو آپ مسیح مہود مانتے ہیں جی اور میزہ صاحب نے قطل وی میں خود لکھا ہے کہ اس عمد کا آخری مجدد مسیح مہود ہے اس کا کیا مطلب ہے اگر میزہ صاحب کے مجدد بعد بھی مجدد نے آنا ہے تو پھر میزہ صاحب آخری مجدد کیسے مسیح مہود آخری مجدد کیسے ہوا جب کوئی شخص کہے کہ میں آخری مجدد ہوں اور ساتھ یہ بھی کہے کہ مجددین کا سلسلہ قیامت تک جاری ہے تو ہمیں غور کرنا پڑے گا کہ جب وہ کہہ رہے ہیں آخری مجدد اس سے کیا مراد ہے اس سے مراد یہ ہے کہ وہ مجدد علف سے آخر ہیں یعنی خاتم المجددین اس سے یہ مطلب ہے جیسے وہ خاتم الکلفاء ان کا دعویٰ ہے کہ وہ خاتم الکلفاء ہیں اسی طریقے سے جیسے حدیث پنکر جد صاحب یہ کسی کی دیسٹرمنس ساری ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں خاتم الخلفاء تھے اور اسی کے نام پر چونکہ مردد صاحب کو بھی وہی نام ملا تھا اس لیے انہوں نے اپنے آپ کو آخری خلیفہ جہاں سے پڑا لیکن انہوں نے یہ کہا کہ یہ قیامت تک جاری ہے اسی طریقے سے تریقہ آپ ذکر کر رہے ہیں وہ تو ہے انہی سو پانچ کی میں جو پیش کر رہا ہوں یہ انہی سو پانچ کی جد صاحب اپنی اپنا مائک لوٹ کریں میں آپ کو ان کا ایک اقتباس پڑھ کے سناتا ہوں مرزا صاحب اس میں پتا چل گئے جائے گا کہ پڑا ہو چلے ٹھیک دوسرے اس میں انہوں نے آخری خلیفہ کا بھی کہا ہے اور مجددیے کے جاری ہونے کا بھی کہا ہے چند آیتیں چند سطریں ہمیں پڑھ سن لیں آپ دوسرے سن لیں آپ نہ سنیں آپ کو سب پتا ہے مرزا صاحب فرماتے ہیں خلفہ کے آنے کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک لمبا کیا ہے اور اسلام میں یہ ایک شرف اور خصوصیت ہے کہ اس کی تعیید اور تجدید کے واسطے ہر صدی پر مجدد آتے رہے اور آتے رہیں گے دیکھو اللہ تعالیٰ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تشبیح دی ہے جیسا کہ کما کے لفظے ثابت ہوتا ہے شریعت موسیٰ کے آخری خلیفہ حضرت عیسیٰ تھے جیسا کہ خود وہ فرماتے ہیں کہ میں آخری اینٹ ہوں اسی طرح شریعت محمدی میں بھی اس کی خدمت اور تجدید کے واسطے ہمیشہ خلفہ آئے اور قیامت تک آتے رہیں گے اور اس طرح سے اور با لحاظ مفوضہ خدمت کے مسیح مود رکھا گیا ملفوضات جلد مانچ صفحہ پانسو اکاون یہاں پہ انہوں نے یہ بتا بھی دیا کہ آخری خلیفہ سے وہ قیام مراد لیتے ہیں وہ اپنی مشابہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہے اس کی وجہ سے وہ آخری خلیفہ کہتے ہیں لیکن ساتھ ہی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ خلفہ جو ہے وہ قیامت تک آتے رہیں گے تو اس سے آپ کو بات کلیر ہو جاتی یہ تو بات اور میرے حق میں آپ نے کہا دیا کہ خلیفہ آتے رہیں گے لیکن آخری خلیفہ جو ہے نا وہ مسیح مود ہوگا ٹھیک ہے جب آخری خلیفہ مسیح مود ہے پھر خلفہ کیسے آتے رہیں گے یہ تو سوال ہے میرا نہیں تو میں نے جواب دے رہی ہے عیسیٰ علیہ السلام بھی تو آخری ہے نا ان کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی سلسلے میں کونسا آخری آیا ہے مشابہ تو یہ بنتی ہے جیسے ان کا آخری ہونا ہے تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت قیامت تک ہے اور اس کا آخری خلیفہ کون ہے میرے صاحب نے اس خلافت کا آخری خلیفہ کون لکھا ہے تو میں یہی تو کہہ رہا ہوں بھی خلافت قیامت تک ہے اور اس قیامت سے پہلے اس کا آخری خلیفہ مسیح مود ہے یہ ہے میرے صاحب کی بات کا مطلب ہے ہاں جی اب مسیح مود کے بعد خلافت نہیں ہے قیامت تک آتے رہیں گے جب تک قیامت تک آگتے رہیں گے نا اس میں کوئی شاکر نہیں ہے لیکن قیامت سے پہلے آخری خلیفہ نے آنے وہ آخری خلیفہ مسیح مہود ہے نہیں یہ مسلم نہیں ان کا میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دی ہے پھر پڑھ لیں پھر پڑھ لیں نہیں میں نے پڑھ کے سنا دی ہے پھر پڑھ لیں تریر میں یہی بات ہے وہاں قیامت تک آتے رہیں گے اچھا اور انہوں نے بتا دی ہے کہ آخری خلیفہ سے کیا مراد ہے کیونکہ مشابت ان کو دی گئی مشابت میں جس طرح وہ آخری ہیں جس طرح یہ بھی آخری ہیں نہیں وہ آخری اس وجہ دیکھ ان کے بعد تو ختم ہو گئی نبوت عمت مصویہ میں لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت تک جاری ہے اب دیکھیں میں آپ کو یہ دو سطرے دیکھ لیں اس میں کہتے ہیں ستمبر انسیزو پانچ ایک شخص نے سوال کی آپ کے بعد بھی مجدد آئے گا اس پر انہوں نے فرمایا اس میں کیا حرج ہے کہ میرے بعد بھی کوئی مجدد آ جاوے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت ختم ہو چکی تھی اس لیے مسیح علیہ السلام پر آپ کے خلفاء کا سلسلہ ختم ہو گیا لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ قیامت تک جاری ہے اور اس لیے اس میں قیامت تک ہی مجددین آتے رہیں گے ملفوزات جل چار صفحہ چار سو باون اب دیکھیں دونوں باتیں انہوں نے بیان کر دی کہ وہ آخری خلیفہ تھے کیونکہ ان کی نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا سلسلہ قیامت تک جاری ہے جی کوئی اور سوال جو خان صاحب سے پوچھے ہیں حضرت جمبہ صاحب کی بھی آگے خلافت کر لے گی کہ گدی نسی نکل لے گی اچھا یہ کومن تھا آپ کو نا اس سوال کا بڑی دفعہ جواب دی ہے لیکن کومن صاحب پھر پولے مو دے نال قید اندھی نے اندہباد کی ہوئے گا چلو جی سارے سن لو ایک دفعہ پھر کومن صاحب تسی بھی سن لو تو کتنے لکھ کے رکھ لینا حضرت عبدالقفار جمبہ صاحب ہمارے عقیدہ کے مطابق خلافت اسلامیہ محمدیہ کے چودویں خلیفہ ہیں اور خلافت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چکے قیامت پر جا رہی ہے اس لئے اگلی صدی کے اوپر سولویں صدی کا پھر خلیفہ علامن حاجر موقت ہوگا تو سولویں صدی کا مجدد ہوگا جب جمبہ صاحب کی وفات ہو جائے گی تو اس کے بعد کوئی خلیفہ نہیں ہوگا بلکہ کوئی امیر مقرر ہوگا جس کو مجلے سے شورا انتخاب کرے گی لیکن اس کی حیثیت میری بات سننے اس کی حیثیت روحانی پیشوا کی نہیں ہوگی بلکہ وہ ایک انتظامی لحاظ سے ایک پیشوا ہوگا روحانی پیشوا ہمارے حضرت محمد مصویٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بعد امام مہدی حضرت مجدہ صاحب اور جمبہ صاحب اور اگلی صدی تک پھر جمبہ صاحب ہی رہیں گے صدی کے جو امام ہیں اور سولوی صدی کا جب آجائے گا تو وہ پھر صدی کا امام ہوگا جی اچھا مسلمانوں سے ارکا دیا نہیں اسے میرا ایک سوال ہے بڑے احترام کے ساتھ اچھا یہ جو ایلن ماسک ہے یہ بھی کوئی پغمبر ہے پھر کیونکہ یہ تو مارس کے اوپر لوگوں کو لے کے جا رہا ہے تو دو ہزار پینتیس تک یا دو ہزار چالیس تک نا آپ حدر سرچ کر لیں اپنے دماغ سے بھی سوچیں تو کم سے کم بھی نا پانچ سے دس ہزار ادھر انسان رہتے ہوں گے کیا ادھر بھی کوئی پغمبر آئے گا ادھر بھی ہم لوگ جا کے اس طرح بحث کریں گے اور لڑیں گے یہ فیوچر ہے بھائی کبھی آپ قرآن پڑھیں تو آپ کو ٹھیک پتہ چلے کہ یہ سلسلہ ہمیشہ سے چلتا آ رہا ہے اور کوئی سائنس دان کبھی خدا کا پغمبر نہیں ہوتا خدا کا پغمبر خدا تعالیٰ سے الہام پا کر کھڑا ہوتا ہے اور خدا تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے جس کو وہ چننا چاہتا ہے اس کو وہ چنتا ہے وقت کے لحاظ سے وقت کا بھی اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوتا ہے تو ایلون مسک نے اس نے تو کچھ دیر بعد مر جانے ہیں تو اس کی کوئی تعلیم نہیں اس نے کوئی دعویٰ کیا ہے کہ میں خدا کی طرف سے ہوں تو سائنسی ترقی تو ساتھ ساتھ چلتی رہی ہے جب تک انسانیت ختم نہیں ہوتی یہ چلتی رہے گی تو آپ پیغمبر ہر وقت بزرتے رہیں گے پیغمبر خدا کی طرف سے صرف اللہ تعالیٰ سے الہام پا کر کھڑا ہوتا ہے اور جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وہ ہر شدی کے سر پہ آتا ہے یہ کیا سوال ہے یہ آپ نے کیا اچھا جٹ صاحب ایک منٹ ہے مادرہ چاہتا ہوں آپ کی بات کٹ رہا ہوں اچھا جیسے علامات ہو رہے ہیں جیسے آپ کہتے ہیں کہ جنبا صاحب کوئی دعام ہوتے ہیں ڈیویڈ صاحب بھی کلیم کرتے ہیں ایک ریاض سیما صاحب ہے وہ بھی کلیم کرتے ہیں تو ان کو اگر یعنی یہ دیکھنا ہو کہ ان میں سے سچا گونا ہاں جی ان میں سے سچا گونا تو آپ کیسے اس کی ججمنٹ دیں گے ہاں بڑا سان ہے ایک تو یہ کہ صدی کے سر پر اس نے آنا تھا مجدد نے اور اللہ تعالی سے الہم پا کر کھڑا ہونا تھا پھر اس نے دعویٰ کرنا تھا کہ میں معمور ہوں خدا کی طرف سے ڈیویڈ کمان نے تو یہ دعویٰ نہیں کیا نا چیمہ صاحب نے دعویٰ کہ میں خدا کی طرف سے معمور ہوں تو ان کو الہم کی ہوتے ہیں تو ان کے اپنے ذاتی طور پر ہوتے ہوں گے سر جی تارک شہان صاحب اس نے تو یہ بھی کنیم کر دیا کہ مجھے مراج ہوئی ہے استقفراللہ نہیں اس نے معمور ہونے کا دعویٰ کی ہے چیمہ نے اگر وہ کر دیتا ہے اگر کر دیتا ہے پھر ظاہر ہے اس کو مظلوب جو مردی کہتا ہے وہ وہ کر دیتا ہے تو اگر آپ پھر کر دیتا ہے نہیں اگر وہ کر دیتا ہے تو ہم اس کو پوچھیں گے کہ تم کس صدی کے مجدد ہو کس صدی کے سر پر آئے ہو یہ ہم اس کو پوچھیں گے کیونکہ حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہی کہ صدی کے سر پر آتا ہے تارک شہان صاحب وہ اگر کوئی سوری وہ اگر کوئی انڈین کلینڈر نکال کے تو اس کی صدی کے صاحب سے ٹھوک دے دعویٰ کہ میں اس ہی صاحب سے ہوں تو پھر اس کا کیا کریں گے ہاں تو ہم نے کیا اس کا کرنا ہے وہ صحیح ہے پھر اس کا مطلب جو مرضی دعویٰ کرتا رہے ہیں مانتے رہے ہیں آپ کو اسی چکر میں پڑے رہے ہیں جتون صاحب ڈیویڈ صاحب کو بات کرنا ہے وہ تعویٰ تو لائیں چہان صاحب جب بھائی میں نے آپ کو اس لیے اوپر لیے ہیں اب آپ ان کی بات میں نہیں کنٹرول کرنا ٹھیک ہو گیا ان کو کرنے دیں ہم بھی فارق نہ باتیں کریں گے اوکے بھائی حضرت تارک شہان صاحب حضرت عبدالقفاد جنبا صاحب کا دعویٰ دکھائیں کہاں پہ کب انہوں نے دعویٰ کیا انہوں نے دنیاں دیا ہے کہ حضرت عبدالقفاد جنبا صاحب کا دعویٰ موسیقی 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 موجود ہے سارا وہاں پہ material موجود ہے جس نے دیکھنے جا کے دیکھ لے ان سے بات بھی ہو سکتی ہے حضرت چہان صاحب حضرت عبدالگفاد جنبا کا کہیں پر بھی دعویٰ نہیں ملتا اور نہیں دعویٰ تو آپ نہ مانے آپ نے تو چھوڑ دیا نا ان کو نہیں دعویٰ ابھی دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے دعویٰ کیا تھا تو آپ کو دعویٰ کو کیا کرنا آپ چھوڑے پڑا آگے چلیں آپ نے ابھی دعویٰ کیا ہے تمام لوگ میں نے کر دیا نا تو کیا سارے مانگے ہیں تو آپ نے وقت پر دعویٰ موجود ہے وقت پر دعویٰ کر دیا تھا سرکار نے دعویٰ کی وقت پر دعویٰ کیا تھا اگر لیٹ ہو گئے یا پہلے کیا تو پھر بھی تو اس وقت وہ جو منار تھا منارات المسیح وہ بھی تیار ہو گیا تھا اور این اس وقت جب وہ تیار ہوا تو ساتھی ان کا دعویٰ ہوا لاہور میں اسی مسیح منارات المسیح کے پاس تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی پوری ہو گئے اس لحاظ سے مرزا صاحب کا نہیں مرزا صاحب نے جنبا صاحب کی بات ہے جنبا کا کس کا دعویٰ مرزا صاحب کے وقت میں تو وہ منارہ ہی نہیں تھا سار جی ان کا دعویٰ تو بتائیں کہاں ہیں تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ آپ جا کے دیکھیں وہاں پہ ویب سائٹ پہ آپ کو پتہ چل جائے گا دیکھیں آپ تو ان کا انکار کر رہے ہیں ان کا پرائیویٹ سیکٹری آمر بھی اس وقت زندہ کیل میں موجود ہے اسے قرآن آج میں موجود ہے لیکن وہ کہاں پہ ہے جو انہوں نے اپنی طرف فیش کی ہیں وہ میرے ہیں اچھا بھئی اگر آپ کی ہیں تو وہ پھر آپ نے معموریت کا دعویٰ کیوں نہیں کیا آپ کی نکل مار کے ایک شخص معموریت کا دعویٰ کر کے بیٹھا ہوا ہے اور اس کو اس دعویٰ کو بہت ہے جنبا صاحب سے کہ جو اس کا دعویٰ چھپا کے آپ سامنے آئے ہیں اس کے ساتھ کیا کرنا ہے اس کے ساتھ آپ کیا کرنا ہے وہ موجہ کر رہے جو آپ کر رہے ہیں آپ کو آپ نے تو ساری رسیت اڑا لی ہیں تو آپ موجہ کر رہے آپ کو کیا مسئلہ ہے نہ خدا کو مانتے ہیں چلو وہ تو میرا اور خدا کا معاملہ ہے آپ کا معاملہ ہے اب آپ نے نہیں ماننا یا آپ سب نے نہیں ماننا تو آپ کی مرضی ہے حضرت صاحب حضرت صاحب آپ نے ابھی یہ دعویٰ کیا تھا یہ سارے بھائی سن رہے تھے ہاں جی انہوں نے وقت پر مسئل عبدالدفاد جنبا نے اپنے وقت پر دعویٰ کیا تھا کیا تھا اور کوئیٰ صاحب کا نہیں ہے یہ نہیں ہے لیکن وہ دعویٰ تو پیش کرے جو انہوں نے وقت پر کیا تھا نہیں دعویٰ انہوں نے وہ جب وہ مرزا طاہر کو خطوط لکھے تھے اس میں پیش کر دیا تھا سارے دلائل اس کے حضرت جی ہمیں کہیں دعویٰ نہیں ملتا کیونکہ وہ اگر ایک بات نہیں ملتا تو میں ایک دعویٰ کروں اللہ مہم ناہم 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 دعویٰ چینڈ کر دے کھوئی اور بڑی جات کرو اے چپپو چپکاری کھومن صاحب آپ مانتے ہیں کہ مجددین کا سلسلہ جاری ہے کھومن صاحب کدھر چلے گئے ان کا شاید کا پرابلم ہے اچھا فروغ بھئی آپ سن رہے ہیں بات جی جی میں تو ہمتن گوش ہوں جناب دست بستہ میں تو صبح سے یہ ایک چیز کو لے کے پریشان ہوں پہلے بھی ایک صاحب تھی وہ بھی کچھ کھاتے نہیں لگی لیکن اب بات گفتگو پھر جاتے جاتے وہیں جا پہنچی ہے اب دعویٰ کر رہے ہیں لوگ لوگ کیے جا رہے ہیں سوال یہ ہے کہ مجھے کیسے پتہ بھائی اس پہ الہام ہو رہا ہے میں کیسے مانوں یہ میرا خیال ہے کہ یہ وہ جیسے وہ ہوتا ہے نا ٹورنمنٹ تو اینڈ پہ جو ٹیم بچ جائے گی نا اس کی پھر آپ سے بات کروائی جائے گی نہیں میں دیکھیں آپ نے یہ سوال کی ہے کہ ہم کیسے مانیں اصل بات یہ ہے کہ جب کوئی مرسل دعویٰ کرتا ہے اس کا یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا اس کے متعلق کوئی پیش کوئی ہے کیا وقت کی کوئی ایسی ضرورت ہے تو پہلے تو یہ بات ہے اصل بات ہے کیا پیش کوئی کوئی ہے ہم کہتے ہیں مجددین کی پیش کوئی ہر صدی کے سر پر آئے گا تو پھر آپ دیکھیں گے ایک صدی کے سر پر کسی نے جو دعویٰ کیا ہے وہ اس کا کیا دعویٰ ہے اور اس کی کیا وہ دلیل دیتا ہے یہ باتیں آپ نے دیکھنی اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کو اس کا دعویٰ اور اس کی دلیل اپیل کرتی ہے یا نہیں اگر آپ سمجھتے نہیں کرتی تو آپ اس کا انکار کریں گے اگر سمجھتے ہیں کہ کرتی اپیل تو آپ اس کو مان لیں گے اچھا تارک چوان صاحب ایک سوال میرا ہو رہا ہے مادرہ چاہتا ہوں فروغ بھائی ابھی آپ کے سامنے یہ ودود گومن صاحب بات کر کے گئے ہیں کہ جو دعویٰ جات جنبا صاحب کی ہیں وہ کلیم کرتے ہیں کہ میرے ہیں جی جی تو ایسی بھی کوئی چیز ہو سکتی ہے نہیں میں نے تو آپ نے سنا میں نے ان کو کہا ہے کہ اگر یہ ان کے دعویٰ تھے اور جنبا صاحب نے نقل مار کے یہ کر رہیا تو تیس سال سے ایک شخص خدا کے اوپر جھوٹ باندھ رہا ہے اور لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے تو پھر خدا تعالیٰ وہ دیکھ نہیں رہا اس کو کیونکہ خدا تعالیٰ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہا ہے کہ ایک بھی بات جھوٹی طرف میرے طرف منصوب کرو گے تو ہم تجھے دانے ہاتھ سے پکڑ لیں گے اور تری رگے گردن کاٹ دیں گے اور تم میں سے کوئی بچا نہیں سکتے گا سارک چانسہب بڑی زبردست آپ نے بات کی ہے پہلے بھی جن سے گفتگوری تھی نہ ادھر ہی آ کے بات رکھی تھی انہوں نے بھی پہلے یہ نہیں کی تھی بات اینڈ میں کی تھی اچھا 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 ایک معصومانہ سوال لے لیں میرا یہ دنیا میں یہاں تک ہم نے دیکھا ہے کہ باہ بیٹیوں کا ریپ کر رہے ہیں چھے چھے مہینے کی بچیوں کی جو ہے نا وہ ریپ ہو رہا ہے اور بلیک کیا اس کو بولتے ہیں وہ ریڈ رومز ڈارک نیٹ کے اوپر ان کی ویڈیوز جو ہے نا وہ چل رہی ہیں اور لوگ پیسے دے رہے ہیں ہس رہے ہیں کہہ کے لگا رہے ہیں خدا تو یہ بھی دیکھ رہا ہے اب کیا کریں خدا پہ سوال اٹھا دیں کہ خدا کیوں نہیں انٹرفیر کر رہا ہے بیچ میں اس کا جواب اللہ تعالی نے صاحب فرما دیا کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے قرآن مجید نے اللہ تعالی نے فرمایا کہ خدا کی طرف سے دیکھیں جب کوئی مثلا ایک شخص بیمار ہے اور بڑی شدید اس کی بیماری ہے اور اس کو وہ ایک ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور پہلے تو ایسے سوچیں ایسی شخص کا جو بیمار ہے لیکن ڈاکٹر کے پاس جاتے ہی نہیں ہیں پھر ایسا سوچیں کہ جو بیمار ہے اس کو ایک ڈاکٹر کا پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک ڈاکٹر ہے آیا ہے جس کا یہ دعویٰ ہے کہ اس بیماری کا علاج کرے گا تو اگر وہ اس ڈاکٹر کو کنسلٹ ہی نہیں کرے گا تو پھر کیسے اس کا علاج ہوگا اور پھر اگر اس ڈاکٹر سے وہ مل بھی جائے اور وہ اس کو دوائی بتائے کہ یہ والی دوائی استعمال کرو وہ دوائی استعمال نہ کرے اور کہے کہ یہ خدا عجیب خدا ہے کہ میں اتنا بیمار ہوں میں اتنے تکلیف میں ہوں اور میرا کوئی اس کے پاس علاج ہی نہیں ہے تو خدا تعالیٰ کی طرف سے جو مرسل آتا ہے وہ ایک پیغام لے کے آتا ہے آپ کی روحانی بیماریوں کا علاج لے کے اگر آپ اس کا انکار کریں گے حسی ٹھٹا کریں گے جیسے کہ قرآن مجید میں ہے کہ کوئی ایسا نبی نہیں گزرا جس کے اوپر حسی ٹھٹا نہ کیا گیا ہو تو اگر آپ یہی کریں گے تو ظاہر ہے کہ آپ کا علاج نہیں ہوگا وہ آپ اسی روحانی جو بیماریاں آپ کی ہیں وہ شدید سے شدید تر ہوتی جائیں گے یہاں تک کہ آپ کو موت آجے گی لیکن اس کا علاج نہیں ہوگا اگر آپ اس کو مان لیں گے تو پھر آپ کا علاج ہوگا تو جو شخص نہیں مان لے وہ دارک ویک پہ یہی کام کرتے رہیں گے نہیں چوہان صاحب سوال تو میرا یہ تھا آپ نے کہا کہ خدا نے اس کو شاعرگ سے پھر کیوں نہیں کاٹ رہا جو غلط دعوے کر رہے ہیں تو اگر تو شاعرگ سے کاٹنے کا مراد آپ یہ لیتے ہیں کہ ابھی خدا زمین پہ آ جائے اور آ کے پکڑ کے اس کی گردن کاٹ دے یا کسی کو کہا کے کٹوا دے میں آپ کو مثال دیتا ہوں نا میں آپ کو مثال دے کیسے شاعرگ کٹی ایک تاہر مسیم تھا وہ کہتا تھا میں خدا کی طرف سے ہوں اور خدا نے مجھے بتایا کہ میں مردہ صاحب کا وہی پیسر موہود ہوں تو اس کی شاعرگ کٹ گئی نا اس کو قتل ہو گیا اس کا ایک اور تھا اسد علیہ سپوٹ لینڈ میں رہتا تھا جو جی اسد شاہ مجھے پتا شیخ صاحب نے اس کا انٹرویو کیا تھا اور کچھ عرتے بعد اس کی شاعرگ کٹ گئی تھی سلطانی تھا جو کہتا تھا میں مجدد خدا مرچے اتنے الہام کرتا ہے کہ جیسے ایک سیکنڈ اس کے پاس وارگ نہیں ہوتا اس کا کیا ہجام ہوا تو خدا سنے تو سنے نا سر اچھا آپ پھر خدا کی شاعرگ کٹنے کو مراد یہ دے رہے ہیں کہ کوئی جذباتی بندہ اٹھے اور جا کے قتل کر دے نہیں اس کا مشن ختم ہو جاتا ہے کسی نہ کسی وجہ سے چلیں جو بھی وجہ بھی وہ جو وجہ ہوئی چوہان صاحب میرے پیارے چوہان صاحب وہ جو وجہ ہوئی وہ تو خدا ہی وجہ ہوئی نا اس بندے نے خدا کے کام میں معاونت کی نا گلہ کٹ کے ایسا ہی ہے نہیں خدا کے کام میں معاونت ہوئی نا ظاہر ہے اسی طریقے سے میں وہی کہہ رہا ہوں میں بس آپ کے موں سے کلوانا چاہ رہا ہوں ہاں جی تو جناب یہاں تو اگر کوئی بندہ اس طرح کے دعویٰ کرنے والے کے اوپر تو جماعتی سارے بھائی جتنے ہیں ان کے تو چینل بھرے پڑے ہیں وہ تو دن رات روستے رہتے ہیں ہائے مسلمان جذباتی ہائے فلان ہو گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا پرسیکیوشن ہو گئی یہ تو دورہ میں آ رہے پھر وہ بھی یہی سمجھتے ہیں جذباتی لوگ کے ہم خدا کا کام کر رہے ہیں جب بغداد کے مسلمان جب فاسق و فاجر بن گئے تھے اور اسلام کو چھوڑ چکے تھے تو اس وقت اللہ تعالی کی طرف سے حلاقو خان کو مقدر کیا گیا تھا حالانکہ حلاقو خان کو خدا کے نبی تو نہیں تھا وہ تو ایک گناہ گار فاسق فاجر خود بھی تھا لیکن اس کو مقرر کیا گیا ان کو صدا دینے کے لئے جس نے کھوپڑیوں کا منار کھڑے کر دیے اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ خلیفہ موتسم بلہ جو ہے وہ حضرت جنید بغدادی کو جا کے ان کو دعا کیلئے کہتا ہے جب ان کو پیدے چل جاتا ہے حلاقو خان آ رہا ہے قریب پہنچنے والے ہیں تو حضرت جنید بغدادی کہتے تھے میں خدا سے دعا کرتا ہوں تو مجھے غیب سے یہ آواز آتی ہے کہ اے کافروں ان فاجر و فاسق مسلمانوں کا قتل عام کر دو یعنی خدا تعالی کی یہ تقدیر تھی کہ ہم صاحب یہ دعا کس نے سنی تھی آپ نے سنی تھی کہ خدا فرمارا تھا نہیں یہ روایات میں اس میں بتایا گیا لکھتے رہے ہیں میں نہیں مانتا تو عجیب بات ہے کہ یہاں میں آپ کو منوانے یہاں بیٹھا ہوں میں نے آپ کے سوال کے جواب میں نہیں نا محترم میرا سوال تو بڑا سیدھا تھا آپ اور طرف چلے گئے تھے اس لیے اتنی لمبی ہوگی بات میں نے یہ پوچھا تھا اتنے لوگ دعوے کر رہے ہیں جس کا ہم موٹھا کے جو دل کرتا ہے کس چیز کے دعوے کہ خدا باتیں کرتا ہے رات کو نہیں کوئی کہہ رہا ہے کہ خدا نے مجھے معمور مقرر کی ہے یہ معمور والا لفظ تو آپ آپ نے نکال لیا نا سر رکھیں اگر کہہ رہا ہے مجھے علام ہوتا ہے علام ہوتا ہے تو ہوتا رہے اصل بات ہے کہ اس کو ماننا ضروری نہیں ہے اس وجہ سے جب تک وہ یہ نہ کہے کہ میں معمور ہوں جو خدا کا معمور ہوتا ہے اس کا انکار اگر آپ کرتے ہیں نا یعنی اس کو جب تک جب تک وہ اردو سپیکنگ ہوگا اور معمور کا لفظ نہیں ہیوز کرے گا بڑی اچھی بات ہے چلیں اسی پہ لے لیں ہاں جی میں بتا رہا ہوں بتائیں وہ زاہد خان کہتا ہے میں جبریل کے ساتھ اڑا ہوں میں نے اللہ کو دیکھا ہے مجھے حکم ہوا ہے وہ تو اسلام اور قرآن کو مانتے ہی نہیں ہیں وہ آپ کہتے رہے ہیں وہ تو کہتا ہے کہ میں نبی ہوں نہیں وہ کہتا ہے میں قرآن کو مانتا ہوں وہ تو کہتا ہے قرآن لکھا ہی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کے ساتھ ملی بگت کر کے تو بہت ٹھیک ہے نا یہ تو قرآن میں اگلی بات کر دی نا وہ کہتا ہے کوئی یہی رہا ہے نا کہ مجھے تو خدا جو کہہ رہا ہے میں وہ کر رہا ہوں سوال تو یہ ہے کہ خدا کسی سے کیا کہتا ہے یہ ہمیں کیسے پتا حضور والا قبلہ قبلہ پہلے میری بات سنیں تو قرآن کے آئیت پہ کیسے لاغو ہوگی قبلہ میری عرض سنیں نا محترم میری عرض سنیں نا یہی تو ہم رونا رو رہے ہیں کہ ہر دوسرا بندہ اٹھ کے کہہ دیتا ہے خدا نے مجھے معمور کر دی ہے وہ کہتا ہے مجھے کر دی ہے میں اصل میں اگلی بات پہ آنا چاہ رہا ہوں اور اسی پہ ہم فسے ہوئے ہیں چلو میں خود اگلی بات کر دیتا ہوں یہ بات نہیں نکلنی مجھے پتا ہے یہ رات ہو جانی ہے آپ غلط بھی آنی کر رہے ہیں ہر دوسرا بندہ اٹھ کے کہہ دیتا ہے اور مثال آپ نے زاہد کی دی ہے دوسرا بندہ کون سے ہے جو کہہ رہے ہیں میں خدا کا معمور ہوں کون ہے ایک تو معمور مامور کا لفظ آپ نے پکڑ لی ہے نا اب آپ کہتے رہیں اچھا کوئی بندہ دوسرے لفظوں میں کہتا ہے کہ رات میرے سے بات ہو یہ خدا کی اور اس نے مجھے کہا ہے کہ یہ کام کرو اب اس کا کیا مطلب ہے تو وہ اس کو کہا ہے نا یہ تو نہیں کہا کہ ساری دنیا کو کوئی یہ کام کرو خدا کی طرف سے یہ مجھے پیغام دیا گیا ہے سب کی ہدایت کا کام کرو سارا کوئی لوگوں کی ہے اسلام علیکم طارق صاحب کے ایک منٹ صاحب بھائی ایک منٹ رکھیں لرا اسلام علیکم اپنا زہد بھائی کی آل ہے ٹھیک ہیں سنے آپ کے بزرگ فوت ہو گئے تھے وآلیکم سلام جی علی بھائی الحمدللہ اللہ کا قرم ہے ٹک ٹاک بڑا افسوس ہوئے ہم بتایا تھا عمر بھائی نے جناب آہم باسٹی اللہ کی مرضی ہے زہد بھائی تازیت کوئی نہیں اپنا حیتر بھائی بات کرنے ان سے پہلے افسوس کرنے تو پھر کرواتے ہیں بعد زہد بھائی تازیت قبول کرو سکر اللہ پاک انہوں نے درجات لاندرہ مربانی آمین یہ محمد زہد بھائی تو نہیں ہے وہی ہیں وہی ہیں زہد بھائی سلام علیکم جی فیصل بھائی کیا اللہ ٹھیک ہے الحمدللہ پہچان لیا جی آپ نے جی جی بلکل فیصل بھائی کیسے آپ کیسے ہیں السلام علیکم عمر بھائی اللہ کا کرام والیکم اسلام ورحمت اللہ برکت بہت افسوس اللہ مغفرت کرے جی اللہ ان کی مغفرت کرے اللہ ان کو جنت میں اللہ مقام اطاع فرمائے آپ کی والدہ صحبت کو بھائی آمین آمین زہد بھائی اب سوشل میڈیا پہ دور دور بیٹھے ہیں بس ایسے ہی ان کے لئے دعائے خیر کر سکتے ہیں بہترحال بہت ساری دعائیں ان کے لئے کہ اللہ تعالی ان کی گلتیوں کو درگزر کرے اللہ ان کو جنت میں اللہ مقام اطاع فرمائے اللہ آپ کو بھی صبر دے حوصلہ دے ماہیں تو ماہیں ہوتی ہیں جو بھی بندہ ماں سے اٹیجمنٹ رکھتا ہے اس کو احساس ہو سکتا ہے آپ کے درد کا اور آپ کی تکلیف کا میرا آپ کو پتا ہے میں ہر روز صویرے جب تک میں فون نہ کر لوں میں موبائل آن نہیں کرتا ادھر کسی سے بات نہیں کرتا جب تک بزرگوں سے بات نہ ہو دیا تو جب میں نے آپ کی بلدہ صاحبہ کیلئے ویسے ہی میں نے وہ میسیج دیکھا گروپ میں تو نہ شاید آپ کا میسیج تھا کہ طبیعہ تو ان کی ٹھیک نہیں ہے تو میں نے پتہ نہیں وہ کتنے گھنٹے پہلے کا میسیج تھا جیسے میں نے وہ دعائے سہت کیا میں نے کہا اللہ تعالی ان کو سہت دے تو تھوڑی دیر بعد ہی کسی کا میسیج آیا پتہ نہیں راجبود بھائی کا یا کس کا کہ زائد بھائی کا میسیج آیا کہ وہ ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو بزرگ تھیں کیسے تھا معاملہ بیمار تھی آپ نے کوئی میسیج تو کیا تھا کہ سیدھ ان کی بہت سیریس ہے وہ جی آمیر بھائی بیمار تو تھی تقریباً کوئی یہ جو ایک مہینہ داز پھزر ہے اس میں تو ان کی کافی سیریس کنڈیشن رہی ہے اس سے پہلے بھی کافی عرصے سے بیمار تھیں ہاں اس دن آپ کا میسیج آیا تھا کہ سیریس آلت ہے میں نے کہا پہلے کبھی زائد بھائی اس طرح کا میسیج نہیں کیا بسی دیکھ کے ہی مجھے نا آپ کا میسیج دیکھ کے بڑا شاک لگا میں نے کہا آج کوئی مسئلہ زیادہ ہی ایسا ہے نہیں تو کبھی آپ نے اس طرح کی پرسنل بات شیئر نہیں کی ہے تو تھوڑی دیر بعد ہی میسیج آگیا کہ وہ تو فوت ہو گئے ہیں اچھا اللہ تعالی آخرت کی منزلیں سان کرے دنیا تو ختم ہو گئی اللہ ان کی آخرت کی منزلیں سان کرے آخرت میں ان کو جنت میں اللہ درجات عطا فرمائے اللہ ان کی گلدیوں سے درگزر کر کے جنت میں انچہ مقام دے انچہ گھر دے اللہ تعالیٰ ان کو میں نے میسیج دے دیا تھا سارے ساتھیوں کو کہ بھائی زائد بھائی کو میسیج کر لیں جس میں کرنا ہے لیکن پتہ نہیں کسی کو میسیج ملا نہیں آمیر بھائی ہو گئی تھی بات میری بہت سارے بھائیوں میتھک بھی آئے تھے جس جس بھائی نے میتھک کیا شکریہ ان کا بس آمیر بھائی دیکھ لیں زندگی پتہ ہے آپ کو کہ جانا تو ہر کسی نہیں ہے بس وہ کچھ ایسے مطلب دوسرز ہوتے ہیں جو پھر بندہ ریکوبر نہیں کر سکتا وہ ساری زندگی کے لیے پھر آپ کے ساتھ چلتے ہیں باقی پھر وہ حکم ربی ہے وہ تو سب کے ساتھ ہی ہونا ہے ہاں جو بلکل جوانوں کو بھی بھائی لازم ٹائم جب سے ہماری گفت بھائی ہے تو آج ہو رہی ہے نا تو بس آپ کی والدہ کا سنکے تم جے بھی میں نے کہا آپ میں سے کسی کو بھی نہیں پتا ہے میرے والد صاحب چاچو اور دادہ ابو تینوں کے تینوں پہت ہو چکے ہیں کچھ سال سا دو دو سال کے وقت پہ تو ملو پیچھے اکیلے ہم بچے اور اللہ کی ذات تو یہ میں سمجھ سکتا ہوں بھی یہ نا یہ بڑا والدین کا جو سایہ ہے نا یہ بڑی چیز ہوتی ہے آخری مرکبہ وہ جو والد صاحب کو جب ہارٹ اٹیک ہوئے نا تو شیخ صاحب نے کی تھی ویڈیو کال تو وہ ابا جی کو بتا رہے تھے کہ مار صاحب جو ہے نا بچہ آپ کا بڑا جی اچھا کام کرتا ہے اور اس طرح تو بڑے والد صاحب بڑے خوش ہوئے کہ اچھا تو بڑی دعائیں شوائیں دیں تو بس اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں مقام اتا کریں والدین والدین صرف گھر میں بیٹھے رہے ہیں تو یار بڑا حصلہ ہوتا ہے بڑی یہ چیزیں تو وہی سمجھ سکتا ہے جس کا کوئی گیا ہے بے شک اسی بہت ہے آمر بھئی آپ ابھی کوئی ہے ٹائم آپ کے پاس ماذرت آپ کے میرے خلال کسی کی بات چل رہی تھی تارک چوان صاحب کی بات چل رہی تھی تو میں کوئی نہیں میں نے آگے بھی آپ کو کال لو ڈالنے لگوں تو کسی نے پپو کو اٹھا لیا آپ آمر بھئی نے اٹھا لیا میں نے آگے بھی دیکھا آپ کو اور پھر کال پتہ نہیں آئی ہے کہ نہیں آئی ہے کوئی مشکل نہیں ہے بات کریں نہیں احمد بھئی میں تو سن رہا تھا میں بڑے دن کے بعد آج میں نے میرا خیال ہے کہ بارہ پندرہ دن کے بعد میں نے آج جو ہے وہ بس موبائل اٹھایا تھا ورس اپ بغیرہ جو تھا وہ کبھی کبھار چیک کر لیتا ہوں یہ ٹک ٹاک بغیرہ میں نے ڈیوز ہی نہیں کر رہا تھا وہ آج میں نے بڑے دن کے بعد میں نے اچھا کیا ہے چلیں بات ہو جاتی ہے زائد بھئی اللہ بھاگ ان کے درجات بلاند کرے اور بہت زیادہ افسوس ہے اور ایک ایسا کٹ ہے کہ زندگی چیلی پورا ہوں بلکل انتہائی افسوس ہے اللہ بھاگ انہوں اپنی شباہ چے اور جنت الفیدو سے اللہ مقام اطاع فرمائے بس جی دعا دعا کے درخواست یہ سب سے اب تو بس یہی کر سکتے ہیں ہم بھی دعا ہی کر سکتے ہیں بس بے شک ملک عمران صاحب آپ ادھر ہی ہو جی جی آجی زائد بھائی کا پتہ نہ آپ کو نہیں میں نہیں جانتا زائد بھائی کو لیکن میری طرف سے آپ کو تازیہ جو ہے قبول کریں اور اللہ تعالی سے یہ دعا کہ آپ اللہ تعالی ان کو جنت فردوس میں عالی مقام اطاع فرمائے آمین آمین پھر بعد میں ان کی والدہ کا بھی یہ مسئلہ بن گیا تو یہ ویسے کافی مطلب ہماری براڈ پہ یہ ہی ہوتے تھے پہلے آمن عزیر بھائی کے ساتھ اچھا اچھا ٹھیک ہے تو میں نہیں وہ جو جو ہوتی ہیں نا ماں وہ تو ماں تو ہر ایک کی جو ہوتی اسانچی ہوتی ہیں جو ہم پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ ماں ہر ایک اسانچی ہوتی ہیں اللہ تعالی یہ دعائی کر سکتے ہیں اللہ تعالی جنت فردوس دیوش عالی مقام اتفرمائی آمین بڑی مہربانی مالک تو آنوی حسلات ہے جی جی بھئی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں اسلام علیکم جنوید بھئی ہے نا انہوں نے قدم دے گا انگل بات آہا سوز تعالی السلام علیکم و برکات اللہ و برکات اللہ اللہ تعالی سب کا ٹھیک ہے خیریہ سے ہیں اللہ تعالی آپ سب کو صدا خوش رکھے شیطان کے شرط سے محفوظ رکھے نہائیت افسوسناک خبر سنی کل نقصن ذائقات الموت خر جان جو ہے نا زی جان اس نے موت کا ذائقہ لازمی چکھنا تو اللہ تعالی کی طرف سے ہی انسان آتا ہے اور اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہوتا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لَهِ رَاجِيُمْ اللہ تعالی یہ تو ہے ندیم بھائی ایسا ہی ہے نا دیکھیں زندگی جو ہے نا جیسے ایک ٹرین کا سفر ہے نا کچھ لوگ نئے آتے جا رہے ہیں کچھ جاتے جا رہے ہیں وہ سرکل ایک چل رہا ہے زندگی کا جن کا سفر ختم ہو گیا وہ اتر جائیں گے اور جن کا سفر شروع ہو رہا ہو گیا وہ سوار ہو جائیں گے یہ نظام چلتا رہے گا زندگی کا انسان جب اس دنیا میں پیدا ہو گیا نا انسان جب اس دنیا میں اللہ تعالی نے اس کو پیدا کر دیا فرما دیا تو وہ مسافر ہے وہ مسافر ہے مسافر نے اپنے گھر میں واپس جانے ہی جانے یہ ہو ہی نہیں سکتا اگر مسافر گھر نہ جائے آپ جہاں مردی سفر کرتے ہیں گھر آتے ہیں تو موت جو ہے وہ قبر ہے وہ ہمارا گھر ہے اللہ تعالی سے بس یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اچھے کام کرنے کی تفیق عطا فرمائے ہمیں اس گھر کے لیے کچھ جو ہے نا ساز و سمان مہیا کرنے کی تفیق عطا فرمائے اللہ تعالی سب کی قبر کی منزلیں آسان فرمائے جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی مغفرت فرمائے بچے بچیاں بڑے بزرگ سب کے لیے دعا کرتے ہیں تو خاص طور پر ہم نے عزیز بھائی کے لیے بھی کہ اللہ تعالی ان کے بھی والدہ کہہ رہے تھے نا جی جی والدہ جس کا بھی جو جو بھی اس دنیا سے چلا گیا ہماری طرف سے سب کے لیے دعا ہے جس کا والد اور جو پسماندگان ہیں ان کو صبر جمیلت آفرمائے آمین 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 چلے آپ اپنا علی بھائی میں یہ فیصل بھائی میری بڑی دیر کے بعد بات ہوئی ہے فیصل بھائی ٹک ٹوک پہ آگئے ہیں چلے ماشاءاللہ بڑی اچھی بات ہے تو یہ میرے خیال ہے فیصل بھائی بات کر رہے تھے فیصل بھائی آپ جاری رکھیں بات کریں آپ میں سن رہا ہوں نہیں نہیں کوئی نہیں آپ لوگ بات کریں وہ تو بس ایسے ہی بات تو ان کی اصل میں میرے خیال میں ہو رہی تھی میں نے فیصل بھائی کو روکنا تھا کہ ذرا نہ چوانسہ پہ آتھ اولا رکھیں پھر میں نہیں بولا بیزی تھا ذرا نہیں نہیں میں تو چپ کر گئے ہوں جناب میں کوئی ایسے مسئلہ نہیں وہ اصل میں ان کی تو بات ہو ہی نظیر صاحب سے رہی تھی وہ چلے گئے ہیں آجی اور میرا بیٹا جو ہے نا وہ آ گیا اب تو کریں آپ باتیں میں ذرا اس کی سن لوں آجو بیٹا آجو نجف بھائی صاحب آپ بات کرنا چاہتے ہیں ندیم بھائی آپ بات کرنا چاہتے ہیں کوئی بھی دوست مائک اوپن کرے اور اگر کچھ کہنا چاہتا ہے تو کہہ لے صاحب اگر آپ چلے میں ایک بات کرتا ہوں انکشاف ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے لیکن مجھے لگتا نہیں ہے یہ غلط ہوگا ہمارے جو عوان صاحب ہے نا ملک عوان صاحب یعنی کہ تلت عوان تلت کی بات کر رہا ہوں مجھے لگتا ہے کہ وہ اب ان کا ایک سٹیپ جو ہے نا ملحد کی طرف بھڑ رہے اچھا تنگ آگئے میرے ضائعیت سے میرا خیال ہے ندیم بھئی ہے تُسی پرڈکشن آج جو تُسی بول دیتی اور واللہ میرے صبح دیا ذہن جے چال دیجئے کنفرم چال دیجئے اے تُسی گالکار دیتی لیکن میرے کنفرم چال رہی سی آن جی تُسی رات علی براد تیرے دینے نہیں چلے گئے انہا دی میں یونان دے ٹائم صبح آدھا ٹائم سی پانچ بجے آتے ہو دی براد لگی سی سارے ملحد ہوتے کٹھے ہوئے سن پہ انہا کیرا پورا پائے آسی آنے کافی چیزیں انکار کاری رہی ہے پہلے بھی کار رہی ہے سید زفراللہ صاحب آئے نے گالکرنے لگے انہاں انہوں گالی نہیں کرنے اندے پہ بار بار تُسی چھوٹے تُسی فلان تُسی ڈمکان کر دے رہے نے پہ تلہ صاحب بھی جڑے نے تلہ صاحب نے انہاں نے کہا ہے سید صاحب نے کہ تُسی کالن مطالعہ کر کے آنے مطالعہ کی تو کرنے انہوں قرآن دی کوئی آیت آن دی کوئی نہیں آئے میرا فہم میرا فہم انہوں فہم دولا گال نہیں آن دی بس کافی بیسکس جو جیڑی آنے انہاں دونہ پیچھے اٹھا گا تے انہوں سمائی دے کہ جیڑی گال میں سمائی نہیں آونی یو انہوں میں نہیں مان سکتا کیا ہی گالے بس جا وہ اپنے اکل اپنا دین ماندے نے میرے نہیں خیال ہے کہ کسی بہت کٹ پندے نے جڑے ہوتھو واپس جڑا کوئی دین سلام طرف انہوں نے الہ دی طرف بھی کافی لوگ چلے جانے کادیاں تو جڑا بھی ہٹتا دے نا مسلم بہت کٹ انہوں نے زیادہ ملحد ہو جاندے انہوں نے ساری مزلے لینے انہوں نے در ہوئی اے اپنا تارک چوانسا پہ تلے جڑا وہ ہمینیٹیریل نہیں سیا کوئی ہے اسی کوئی اپنے آپ نے ملکن دا کہ میں کسی شہر نہیں ماند دا نا اس پہ یہی عرض کرنے لگا تھا کہ یہ کئی کیس دیکھے ہیں یہ احمدیت مرزائیت یہ کلٹ جو ہے نا اس کا پورا سین جو ہے نا چوانسا آپ ہیں ہمارے ساتھ جی چوانسا آپ ہمارے ساتھ ہیں ہاں میں ہوں میں کہہ رہا ہوں کہ وہ زیادہ تار لوگ جو اس سے نکلتے ہیں جیسے آپ ڈیویڈ صاحب ہیں کومن صاحب اور یہ جو ہمینیٹیریل صاحب ہیں یہ ہوگے اس طرح کی کئی مثالیں ملتی ہیں وہ الہاد کی طرف چلے جاتے ہیں جی بلکی درستہ اپنے بات سمجھتے ہیں کہ پیسے بھی دے بیٹھے ہیں آپ کجھ نہیں پیدا ٹھیک ہے سارے مادر پدر عداد ہو جاتے ہیں بلکل ایسے یہ جو آپ کے نیچے ہمینیٹیریل بیٹھا تھا نا یہ بھی سیم وہی ہے یہ بی برث جو ہے وہ تادیانی ہے جی تو ابھی بس کی ساری فیملی وہی ہے لیکن اس بندے نے کہا کہ یار یہ تو سارے فراڈ ہے اس نے نظام دیکھا نا جبات میں وہ دیکھ تو اس نے حساب لگایا کہ یہ تو سارے چکر یہ باست دیکھیں یہ بات جو مجھے کہتا ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ خوضہ تعالیٰ کا جیسے آپ نے کہا وہ انکار کر چکا ہے کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی ہے تو اس میں ایک نیکی کا بیچ کہیں ہوئی نہ اور سارے شیطان کے چیلے بنجے ایسا ہوتا نہیں یہ خدا تعالیٰ کے اوپر مطلب یہ گستاخی ہے اللہ تعالیٰ کہ ایسا سمجھے باقی یہ برائیاں دیکھیں نا آپ تاریخ پڑھیں مطلب لوگوں نے ایسی ایسی برائیاں لوگوں نے کی ہیں ایسی ایسی فہوشا میں لوگ رہے ہیں کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے تو یہ آج کوئی جو ہو رہا ہے کوئی نئی چیز تو نہیں ہو رہی انسان میں یہ ہمیشہ دے رہا ہے حضرت آدم کے دمانے میں ایک بھائی نے دوسرے کو قتل کر دیا یہ اس وقت سے سارا کچھ شروع ہے لیکن یہ چیز جو ہے نا انسان کے اندر اس وجہ سے موجود ہے کہ اس کو خدا اللہ کی طرف سے آزادی ایک حال تک دی گئی ہے فیصلہ کرنے کی تو خدا اللہ جیسے فرماتا صورت تین میں کہ اس کو اللہ تعالی نے تین سے پیدا کیا لیکن وہ اسفل اس حافلین میں جا کے گرتا ہے تو یہ انسان کے اندر نیکی کو پانے کی بھی ہے طاقت اور گند اور غلازت کی سب سے آخری تحت السرام گرنے کی بھی اس مصلاحیت ہے لیکن چوائیس اس کا اپنا ہے یہ اللہ تعالی نے اس کو اختیار دے دیا اور اس ہی اختیار کی وجہ سے پھر اس کی سوال جواب بھی ہوگا کیونکہ جو بھی اس نے فیصلہ کرنا ہے وہ اس کا فیصلہ ہوگا اس لئے پوچھا جائے گا اگر اختیار ہی اس کو نہ ہوتا تو پھر سارے سارے فرشتی ہوتے پھر برائی کا اختیار نہ کی دیا جاتا تو یہ سارا کچھ جو ہے یہ گند مند ہم آپ نے اردگر دیکھ رہے ہیں یہ ہو نہیں تھا اور یہ کیونکہ انسان کو چوائیس جو ہے اب دیکھیں میرے پاس یہ ایک ہاتھ ہے میں اس سے کسی کا کمر سہلا بھی سکتا ہوں اور کسی کو تھپڑ بھی مار سکتا ہوں اچوائیس میرے اور اس کے پھر جو نتائج ہیں وہ بھی میں نہیں بکت نہیں کیونکہ ایک عمل میرے ہے تو اس طرح جب چاہتا ہے وہ چیز بھی کر دیتے لیکن ایسے نہیں کہ جو بھی کچھ ہو رہے کسی کے ہاتھ نہیں پکڑتا کیونکہ پھر اس کا رسپانشبیلیٹی رہ جاتی ہے اگر اللہ تعالیٰ کسی کو برائی سے روک دے ہاتھ سے وہ قادر ہے اس بات پہ تو پھر اس کے ساتھ سوال ہو جو آپ کیسے ہوں گے جی اچھا چوان صاحب ایک بات کی سمجھ نہیں آئی کہ ان سے یہ جماعت کے بندے ہیں ان کے ساتھ کوئی دلیل کیا ہے وہ مجھے خدا کی طرف سے یہ دکھایا گیا تھا بھئی ایک تم ہو کیا تم مطلب ایک میرے جیسا گناہ گار فاسق فاجر انسان کہہ دے کہ مجھے دکھایا گیا تھا اس کی کیا حیثیت ہے کوئی حیثیت نہیں دلیل ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ انفال ہوتا تھا اور خدا نے اس کی مثال دی اس کتے کی قرآن مجید میں کہ جس کو پتھر مارو تب بھی ہمتا رہتا تو اس لئے الہام کی مرزا صاحب نے بڑی خوبصورت بات اس میں کہی ہے کہ الہام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا فعل ہے تو کوئی شخص یہ کہ مجھے الہام ہوتا ہے تو خدا کا کمال ہے جو الہام کرتے ہیں انسان کا اس میں کیا کمال ہے تم کیسے دوسروں سے بہتر ہوگئے کہ جمہور الہام ہوتا ہے اور الہام ہونے والے بھی جو ہیں وہ بھی اسفل سافل ین میں جا کے گر پڑتے ہیں قرآن میں میں تو اس لئے کوئی کہ مجھے چوک الہام ہوا ہے بس یہ میرے لئے دلیل ہے یہ کوئی دلیل وہ بات میں سمجھ رہا آپ کی لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر بندہ اپنی دلیل بنا کے بیٹھا ہوئے ان میں وہ بندے کے نیچے ہم سارے کٹھے ہیں تو موقف تو ان کا کٹھا نہیں ہوتا اور سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے ان کے جو مربیان ہیں ان کے ساتھ بھی ایک دو دفعہ بات کرنے کا موقع ملا تو جو بات بتا رہے تھے میں نے ان سے پوچھا میں نے کہا یہ جو آپ بیان کار رہے ہیں یہ موقع جماعت کا موقع جماعت جماعت کا موقع دیکھا گیا تو اس کے بلکل برقص تھا برقص تھا ان کا موقع دیکھا گیا وہ بھی دیفرنٹ تھا اس میں ایک چیز جو کسی دو تین دن پہلے کسی نے بات کی تو اس نے کہا کہ جب بھی جو اس پہ فہم ہے جیسے ہر بندہ سیاسی منشور لے کے بندہ آتا جناب اب جو بنے گا تو اپنا منشور لے کے آئے گا پریزیڈ پیرٹیز دی وہ اس کی نہیں ہوگی تو اس پہ تھوڑی روشن ڈال دیتا ہوں دیکھیں نا اس کی وجہ ہے کہ خلیفہ جو ہے ان کا یہ تو خدا کا بنیا اور نہیں ہوتا کیونکہ کوئی بھی خلیفہ نہیں کہتا مجھے خدا نے الہام سے کھڑا کیا کوئی خلیفہ نہیں کہتا میں صدی کے سر پر آیا ہوں کوئی نہیں کہتا اب ان کے پیروکار ہیں وہ کبھی مرزا صاحب کی تعلیم پڑھتے ہی نہیں تعلیم پڑھیں تو پھر ایک پیچ پہ آ جائے نا وہ کیونکہ انہی کو اپنا حکم و عدل مانتے ہیں ان کو اپنا روحانی پیش مانتے ہیں امام مہدی مانتے ہیں تو ان کی اگر تعلیم پڑھے تو سارے ایک پیچ پہ آ جائیں لیکن وہ چونکہ پڑھتے نہیں ہیں اور اپنی سنی سنائی جو ہوتی ہے نا اس سے پھر یہ باتیں اخذ کر اس کو ایک عقیدہ بنا کے پیش کرتے ہیں اس کی وجہ سنس میں تبدیلی آ جاتی ہیں بنیاد ایک ہو نا تو پھر اس طرح کی تبدیلی نہیں آتی لیکن بنیاد کا اگر آدمی کو پتہ ہی نہ ہو تو جس طرح کا سوال ہو اس کے سوال سے اپنی دماغ سے جواب دے دی ہے پھر اگلی دفعہ جیسا دل کیا پنچر لگا دیا ہاں پنچر لگانا پنچر لگانا اچھا یہ بادشاہ کی ایڈی ایک آئی ہے اور شان بھائی آئے ہیں شان بھائی ہیں جناب یہ بھی آپ سے بات کریں گے شان بھائی اگر آپ پیچ میں آئی ہو جائیں اور یہ بادشاہ صاحب سے پوچھ لیں شان بھائی یہ بڑے نائس آدمی ہے بڑے پیار سے آپ ساتھ بات کریں گے جی شان بھائی کوشش پہلے کیا کریں جو بندے فرسٹ آم آئی نا ان کو پہلے موقع دیں گے اپنے بھائی پھر آجتے ہیں مشکل نہیں اپنے بھائی کچھ نہیں کہتے کیوں شان بھائی جی جی صحیح کہہ رہے ہیں علی بھائی شان بھائی ہی بات کریں گے بادشاہ بھائی سے وہ بات کر کے چیک کریں کہ کیا قد نچا رہے ہیں وہ جی شان بھائی جی جی اسلام علیکم سب کے خدمت میں بادشاہ بھائی آپ بتائیے جناب جی سر میں مسلمان ہوں اور مرزا صاحب نہیں کہ پہلی بات ہے کہ میں مرزا صاحب کہنا پسند نہیں فرماتا ہم سریع نہیں کرتا لیکن مجبورا آن لائن کرنا پڑتا ہے اور جہاں تک میرا کچھ ہمارے مسلم دوست ہیں جو احمدیوں کے برانوں پہ جا کر دیں السلام علیکم ٹھیک ہے اور وہ میرا پرسنل تو میں اس کو السلام علیکم کہنا بھی نہیں بسند کرتا ٹھیک ہے کیونکہ جو حضور کی حدیثوں کو قرآن پاک کو تبدیل کرے اس پہ اللہ سلام تھی کیسے بیچے میرے یہ جی ٹھیک ہے آپ کا موفق آگیا آپ کو کوئی بندہ مجبور نہیں کر رہا یہاں پہ کہ آپ ان کو صاحب کے آپ کو الکا بات دیں آپ سمپل ان کا نام لے سکتے بس بات کرنی ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی بندہ کوئی ایسی بات نہ کرے جس سے کسی کی دلہ داری ہو بات تو کرنی ہے نا بس دوسرے کہ صاحب کہنے سے آپ کوئی ان کے پیروکار تو نہیں بن جائیں گے یہ تو یہ ہماری اخلاق کا ایک طریق ہے اگر کوئی بات نہیں ان کا نام پورا لے بس ایسی ہے کوئی ضروری نہیں ہے کہ بگاڑھ نہیں ہے ہم شریف لے آیا ان تو بھی لے لی دوسرا تاریخ صاحب میں نے شان بھائی آپ ان سے بات کر لے لیں آپ ہیں ایم ان ایم 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 تاریخ صاحب آپ نے پتر کیا کر دی آپ تو کوئی احمد اس طرف رخ ہی نہیں کرتا اب وہ نظیر صاحب آئے سے وہ بھی بھاگ گئے وہ کیا میں یہ کہ میں مرگر صاحب کی تعلیم پیش کرتا ہوں بس وہ بچارے کہتے ہیں مجھے اتنا علم نہیں ہے تو پہلے علم حصل کر لو جن کو مانتے ہو جن کی خلاف چلا رہے ہو اور بالکل آپ تعلیم اچھے طریقے سے دلیل کے ساتھ بات کر رہے ہیں اس سے زیادہ اور کیا خوبصورت انداز ہوگا بالکل تو یہ ان کو پسان نہیں ہے یہ انداز السلام علیکم پیر صاحب وآلیکم السلام بھئی خیریت کر کیسے ہیں آپ جناب جمعہ کے کیا تیاری ہیں الحمدللہ جمعہ تو کب کا ہو چکا مغرب بھی پڑھ کے باہر جا رہے ہیں بھئی ماشاءاللہ آپ کی تاریخ چوہان صاحب سے تو تعرف ہوگا ہاں بالکل جانتا ہوں بڑے اچھے آدمی اچھے انداز میں گفتگو کرتے ہیں اختلاف ہمارا ان کا ایک الگ بات ہے لیکن ان کے گفتگو کا میں مددہ ہوں اچھے انداز میں گفتگو کرتے ہیں جی بھائی آواز آرہی جی جی بلکل ہمیں سٹی ریل صاحب نے جوائن کیا ہے کیسے ہیں جناب آپ آجی اسلام رکھا سب دوست جی 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 والکم اسلام کیسے ہیں آپ جناب سنو دوست جی والکم اسلام تارک صاحب کیا حال چال نے اللہ اللہ کرم تارک صاحب آم احمد کیسے سوچ رہے سویرے کوئی بندہ آیا سی کہندہ سی جڑا آم آم دی ہے نا وہ بڑا دکھی ہے تفیر ایک علیم صاحب دی براد بندہ ملے آئے ڈاکٹر عبدالقفار انہوں آئے وہ آن دے میں رات ستا ہی نہیں ہے تاک کہ نا اللہ واقع ہو کہندے میں رات منو نندر ہی ساری رات پہی ہے مسئلہ پہ دے مسئلہ ہے کہ ہر طرح دے لوگ آچھا پیرا سکانی صاحب بی بی ٹھے نے اللہ علیکم پیس صاحب کوشش کرتا اور دو میں بات کرنے مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ہر طرح کے لوگ ہر طرح کی کمیونٹی میں ملک میں اور مذہب میں ہوتے ہیں ہر وہ چیزوں کو ان باتوں کو آپ کمیونٹی کا یا اس جماعت کا موقف لے تو یہ بھی ایک طرح زیادی ہے میں تو شروع سے آپ کو پتہ ہے آمل نزید صاحب کو پتہ ہے وہ ڈاکٹر ہولی سپیٹ ہے ان سے بھی میری بات ہوئی میں نے یہ کیا کہ آپ کسی کی ذات کو یا کسی کی فیملی کو جو کرنا ہے اس کی اسیسی نیشن کرنا یا گالی گلوج کرنا بد کلامی کرنا یہ تو کسی مذہب میں بھی جائج نہیں ہے میں تو یہ سمجھ ہوں بلا اشتیال بلا جواز یا باوجود جواز ہونے کے کوئی گالی دیتا یا اگر کوشش کر سکتے آپ میں اتنا جگر ہے آپ میں اتنا وہ حوصلہ ہے تو اس کو برداشت کر کے آپ کے پاس ایک اپشن ہے آپ اس پر سٹیپ ڈاؤن کر دیں آپ اس براٹ سے نکل گئے بس اتنی اتنا بات ہے اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے اگر آپ بھی اس طرح اس کو کاؤنٹر کریں گے اس کا فائدہ گونی ہو نا آپ کبھی اخلاق جو ہے وہ با اخلاق سے آپ بات اخلاق ہو جائیں گے تو یہ مطلب ہے کوئی طبیعت کا تیز ہوتا ہے کوئی نارمل ہوتا ہے بہت اچھی بات آپ کر رہے ہیں تارک صاحب جزا کر اگرچہ بات یہ تھوڑی سی مشکل نہیں سمجھ نہیں لیکن معاملہ یہ ہے کہ بات کرتے ہوئے بندے کا ہائپر ہو جانا یا کسی بندے کا کسی کو کارنر کر کے اس سے کچھ گصہ دلا کے زچ کروا کے کوئی بات گصے میں کروا لینا یا کر لینا یہ بھی گفتگو کا ممکنہ ہو نکل نا آہستہ 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 میں آپ کو نکرے لے جاؤ دیوار کے ساتھ لگا لوں تو وہاں سے آپ بھاگ بھی نہیں سکیں گے بھاگ گے تو آپ سمجھیں باتیں تجربہ ہے کہ گالی بات ہے گالی بکتے ہیں آپ انہیں نہ اٹھائیں وہ احمدی نہیں ہے کیونکہ ہماری کوئی ایسی ایس کوئی ایسا ہمارے آپ کے اور میرے درمیان یا کسی بھی یہ جو دوست یا بیٹھے ایسا کو مسئلہ نہیں ہے جس پر ہم گالی گلوج کریں کیونکہ نہ ہماری کوئی پرپرٹی کی تقسیم کا مسئلہ نہ ہماری کوئی ایس سچ رشتہ داری ہے جس میں جس سے بعض وقت وہ انتقامی جو ہے وہ معاملات بن جاتے ہیں مارے عقائد کا عقائد کا مسئلہ وہ صرف بات چیز سے ہو سکتا ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں آپ اپنے دلائل دیں وہ اپنے دلائل دیں لوگ سن رہے وہ بہترین جج ہیں وہ اس پر فیصلہ کریں تارک صاحب میں ایک بات پوچھ رہا چاہتا ہوں آپ سے بسم اللہ اچھا کال جی ایکسرسائز ہوئی ہے تو اڈی براد دے پتا ہے چل دا کہ مجورٹی جی بندے دے رہی سی جی بندے نے آ حرکت کی بندے سی دے رہا نہیں دیکھو سنو تو اڈی براد دے ہر بندہ جی چڑھ رہے سی جی بندہ چڑھ رہے سی سی سافٹ کارنر دکھا رہے سی ٹھیک ہے اس تو بعد جس ٹو اڈی براد ہتم ہوگی بندے کافی سارے بندے مطلب کسیر تعداد جتنے بندے بیٹھے سنو سب تتے اس بندے نال بٹھا کے بلکہ نال رال کے ہور بندے بیٹھے سارے بیٹھے سی سی بیٹھے میں خود گیا بھار کے براد نہیں جان دا لیکن میں پھر بھی چلا گیا میں پھر چلو انہیں جڑی عرقت کیتی کیتی تسی اتھے بیٹھے جنہ دو جہاں بندیاں گاڑا پھر کٹ دیو تھے بھائے میں کہا بلاو بندیاں ہوتے ہوتے موہ گاڑا کٹ ہو سن لو یا محقف لے لو ٹھیک ہے اور نا نے جناب آرڈیوز چلانے شروع کر دیتے پہ ثابت کر دیو جو کوئی تو کر آئے ہو بھی ٹھیک ہے تو ایسی اتباہ کے ان کی کرنے ہیں اور اے لوگ میجورٹی دیو سن لائی کو پوری براڈ پر ہی سی انہوں نے تو آڈیوز براڈ تے کٹ موقع ملیا انہ نے کیا کہ اسی اپنی وکری براڈ تعلیمات مل رہی گا یا محور اس طرح نہ مل رہی جان جی احمد جان بلا ہوتے کوئی سن ہے مسئلہ یہ کہ میں نے تو پہلے ہی آپ کو یہ کہا کہ میں میں نے تین خلفاء کو ہو کوشو واس میں سنا تو میں نے کسی کی زبان سے اس طرح کے معاملات نہیں سنے اس لئے میں اس کا ذمہ دار ہوں اگر عوام سے یا جماعت سے کوئی اس طرح کی بات کرتا ہے تو وہ میرے لئے تو حجت نہیں ہے اچھا یہ لوگ پھر کس کی تعلیمات لے رہے ہیں یہ بتائیں نا یہ اب یہ بات پھر وہ بات دوسری طرف چلی جاتی ہمارے جو مسلمانوں میں سے گالی یہ نکالتے ہیں وہ کس کی لیتے ہیں یہ معاشرے کی آپ جس سائیٹی میں رہ رہے ہیں جس معاول میں رہ رہ رہے ہیں اس کی پیداوار ہے اس کا کسی مذہبی تلیم سے تلق نہیں ہے دیکھیں مسلمانوں میں اگر کوئی بندہ نبی پاک صلی اللہ کوئی گستاہی کرتا یا کوئی آپ کے صحابہ اکرام اور جو اہل بیعت کے بارے میں کچھ اس طرح کی بات کرتا تو پھر تو آپ بات کریں میری آس سن میں نے کل بھی آپ کی براد پر بھی اور وہ جو لگی ہوئی تھی اس براد پر بھی ایک بات کی تھی جو اصولی ہے اس کو تیع ہونا چاہیے سب سے پہلے جو شرف انسانیت ہے نا وہ کسی ایک قوم یا ایک جو کاسٹ ہے ایک ذات ہے اس کے لیے نہیں ہے اللہ اور اس کے رسول نے جو بات بتائی ہے وہ سب انسانوں کے لیے عزت عورت کوئی انسان یا کوئی عورت مرد یہ سب کی عزت ہے وہ کوئی غریب ہے امیر ہے سید ہے یا کسی جو آپ لو کاسٹ کہتے حالان کہ سب سے اوپر والی ذات تو اللہ تعالی کی ہے باقی بحثیت انسان ہم سب برابر ہیں ہم سب کی عزت برابر ہے میرے خیال میں جو میں نے جتنا اسلام تھوڑا بہت پڑھا ہے سکول و کالجو میں یا جماعت میں اس میں آپ کو یہ اجازت ہے ہی نہیں کہ آپ کسی کی ماں بہن بیٹی کی جو ہے چادر چار دیواری یا اس کی حرمت کو پامال کریں یہ کسی مذہب میں کسی فرقے میں اور کسی ذات کے لیے یہ جو ہے اس کو کاؤنٹر کرنا یہ درست نہیں ہے دیکھیں کل وہ بات ہو رہی تھی ٹھیک ہے آپ ملا جلا ریاکشن تھا لیکن اس میں کل ایک بندے نے آگے وہ میاں جی نے دکھا ہے وہ کمینٹ کیا وہ جائز ہے دیکھیں نا آپ ہمارے عقابرین کی خواتین کو آگے کاؤنٹر کر دیں اور ننگی گالی نکال دیں جو آپ کے ہو سکتا ہے والد صاحب کے بھی پیدا ہونے سے پہلے اس دنیا کو چھوڑ چکے تارک صاحبہ اگر میاں صاحب نے کمینٹ دکھا تو بندہ کالیں ڈالتا رہا ہے اس کو اوپر کیوں نہیں لیا اوپر پوچھ لینا تھا جس سرہ ہم نے کی ہے اگر صحیح صحیح بڑی اچھی گال لیکن میں ایک رہی ہے میں جنی گل سمجھانا چاہ رہا نا گال لیکن پوائنٹ دیکھو نا ایتھے ان موقع دیتا گیا نا سیفی نو کہ داس یار تو یہ حرکت کیوں کر رہے ہیں اور دوسری جگہ لیکن جو میاں صاحب کر دے نا تا فیوریٹ فورٹی نائن او بدماشی کر دے نے کہ میں الزام لانا تا لیکن تانو کلیرنس دا ایتھے موقع دینا اپنی لائف تے جا کلیرنس دیو یہ غلط بدنیت تی سر نہیں او تسی یو لائف تے اندھر رہن دے نا فیوریٹ فورٹی نائن دے تا تیلزام لان گئی نی انشاءاللہ او تے رہتی جو مبشر کالو نے تسی آج تی کر چھوڑے میرے مو یلاش نو گال کڑی ہوئے سٹی ریل پائی اپنی امان داری لگ دا سنہ نہیں مرزا صاحب نو گال کڑی ہوئے مرزا صاحب نو گال کڑی ہوئے دس ہو دکھو گالے کے سیفی دی پیش چل دی پی یہ اور مبشر کی نو دا امران کالو او کی کاموں نے شروع کی تی ہو میرا نال ہے کہ مرزا صاحب نو گال کسی ہوتی ہوتی جتھے کڑی ہیں ایسی سال کڑی پرابلم ہے سال نے چکے نہیں چکے نال ہوتی رہن پھر ایسی کہ فیوری فورٹی نائن بھی چکے بھی کوئی گال کرنا چند ہے تو سی اپنا جڑا فیوری فورٹی نائن دو جڑا بھی جاندہ ہو دی آستے اون اوپن آرم رکھے دروازے کھلے رکھے آلی صاحب جاندہ نے جڑا جاندہ آل اچھے طریقے نگل کردے لیکن میرا صرف این موقف ہے کسی کو زیادہ آج رہا نا میں نہیں چند کہ تو سی ٹھیک دل من ٹھیک دل نام لیکن آج ڈی اگر بد کلامی ان باند ہونا چاہید ہے اور دیج میں آنو کیسر براد تو اچھی پیش رفت ہے فتوہ کرنی فتوہ جڑا جی فتوہ منو کی کرنی اچھا سوال ہے سوال موترم تو اڈنال سوال ہے مسلمان دا سارے ان دا جس جمع امت ہو گا ن کہ شاتمیت نہیں ہونی چاہی دی نبی پاک دی صاحبہ دی مہات المومنین دی مسلمان تے کسے بھی ترز نہ کسے بھی لیاز نہ سوچ بھی نہیں سکتا بھلے ہو کسے بھی مکتبہ فکر دی تا شیعہ سنی بریل وی دیو بند سارے سوال تو اڈے گروہ ہوتے وے اختلاف پیدا ہو گیا چند لوگ نے مذہمت کر رہے نے تسی ہونا شامل ہو لیکن میجاریٹی ہونا دی جیڑے سمجھ دینے کہ سادیت علیمات نچوڑے الزامی دلیل دینا گال دے بدلے گال پتہ کل پر سکر رکن لگیا سی آکھ گال کرنا آکھ گال دے بدلے اسی آکھ استعمال کر سکتے ہو بغیرہ بغیرہ یہ دی کی وجہ ہے کہ اے جیڑی مجاریٹی یہ نہ دی کیوں اس پاس انکلائنڈ بس سوال سر اونا نے گنی گال کی تی اونا دا من پتہ کہ قرآن شیف اچھے اونا بدلہ لین دا جڑا اجازت ہے اجازت ہونا ہور گال اور انو کانٹر کرنا ہور گال اجازت این ہی کہ توسی جنہ مجھ اے تین نی نی کہ کوئی دجا بندہ بولے دے اس اسلام دے حلاف بولن لاغ پوی صحابہ دے کلام سرکار دے حلاف اوہ اللہ دے بندے میں توٹل ہی کہن دا بھے کہ کسی نو اجازت نہیں جڑا جی تاری صحیح گال انو میں قدو غلط کہہ نہیں میں اجازت کہہ لو کہ موقف پیش کیتا ہے مدہ تو اڈے گی رکھ ہے نا اس کے لئے رکھ ہے کہ جدو مجاریٹی کسی عقید نو یا کسی نظری نو کسی دلیل نال پکڑن دی کوشش کرے نا تے سمجھو کہ انہ دی تعلیمات بیچوں کوئی گال نکل دی مسال دے طور تے میرا یہ نہیں مطلب کہ اگر مجاریٹی زنا کر دی زنا دی دلیل ہو نا دی تعلیمات مجھو گمرائی گمرائی نو تو گمرائی کیا جان دا ہے لیکن اگر کسی کام نو ہدایت سمجھ کے یا نظری سمجھ کے عقیدہ سمجھ کے مجاریٹی بدلے گار تے الزامی دلیل کیونکہ مرزا صاحب دی تعلیمات کیونکہ یہ گلہ نکل دیا نے کیونکہ نکل کہ دس پندرہ یا بھی پنجاب برادہ جنیا نے سوشل میڈیا تے یا ٹک ٹاک تے لگی ہے اے ساری جماعت تے نہیں آگی اے کسی نو پتا ہو کیونکہ ہو سکتا ہے پتا ہی نو ایک ہی کام ہو رہا مرل لکھا کروڑا لوگ نے پتا ہی نہیں کہ ہو گی رہا تے تارک صاحب جی جماعت نہیں ہے میں تو جماعت بڑے ایکشن لین دی اگر لین صاحب نے بھی دس ہے سوڑ لوگ جماعت میوٹ میوٹ لالا علی دا کی آرہ چل دا پہ کی مشین چل دی بھی لگ دا اچھا گل ہے کہ ہون تاڑے چیلنج جسر جماعت اہم دیا نہیں ہونی چیز چیلنج ہو رو گئے ہیں چھوٹی کر کی آن دا پہ نہیں محمود کر نا یہ تسی تانو پتا ہو گیا ہون شخص جڑا قرآن میرے نازل ہو گیا کنی جگہ تسی ماز لاؤ گیا گیا دا بھائی نمو میں نمو سو گروپ پہ پورا وہ گروپ بنی اسرائی لونہ دا آئے تسی بندہ ایک دیکھ ایک بندہ نہیں آئے انہ دی براد لگی اندھی بنی اسرائی لونہ دا آئے وہ کہنے قرآن موسیٰ علیہ السلام تے نازل ہو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا نام مجود قرآن ویچ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی قبر روزہ مدینہ جو مجود سانو نہیں پتا جیڑیاں تسی حدیث لکھئے سانو نہیں پتا جیڑیاں تسی تفسیر لکھئے سانو نہیں پتا قرآن تو علاوہ قرآن دے مطن تو علاوہ او کہنے سی کسی چیز انہوں نہیں من دے براد تسی چاہ پچھے تسی قرآن دا مطن کیوں من دے باقی تسی اسلام دی کسی چیز انہوں نہیں من دے قرآن دے مطن او کہنے اللہ دی کتاب میں کہنے اللہ دی کتاب او ساڑھے نازل ہو رہی او اندر جی ساڑھے نازل ہوئی موسی علیہ سلام او سلام اور سلام اور جی سور ایسے چکر رہی جی پتہ نہیں کنو پیمیٹ ہوئی کنو پیمیٹ ہوئی ہے تا ڈی پیمیٹ آج بی چک کی تحمی ڈی اچھا نہیں اچھا نہیں اچھا نہیں اچھا نہیں اچھا نہیں اچھا نہیں اچھا میرے دماغ جو تسی ہے کوئی یقین کرو کہ میرے دماغ جو انہیں ایسی ہے وہ بطلب میں ہونے ایک نارمل انسان ہے کہ دنیا دار ہمیں بہتا دیندار ہے ہی نہیں جڑی سیتھی گالے نمازہ میں انہیں پڑھنے جنی منو طفیق مل دی ہے قرآن شریف میں ٹھیک دیل دی جنہ من زبانی آدھ میں برکتہ سے پڑھنا سویرے میں آیتاں دیتا ہے وہ ایک گل کر رہے کہ اللہ اسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ دا رسول منہ نبی نی مندے قرآن شریف زکری نہیں میں ایسا موقع ہے میں گا صورت 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 احزاب چو اونا دا جا ہے کہ خاتم نبیین آیت خاتم نبیین نبی انہوں نے مخاتب کی تا گیا ہوگر انہوں نے کی کیا نا انہیں ساروں اپنے چھڑتا ہونے دا نا اینہ لوگ رو جڑ ہے نا چاند لوگ نے سوشل میڈیا ہوتے بیٹھے نے نا انہوں نے پاکستان چی وجود ہے نا انڈیا نا بنگلہ دیش نا مروکو تو لیکن جا کسے اسلامی ملک پیچھونے دا کوئی وجود ہے سار میں تاڑے تاڑی خدمت ارضے کرنا چاہنا کہ اسلام دے چیلنجز اور نہیں ہوں چیلنجز تے آر ریڈی پر لگی ہے سمنا چیلنجز تے جدو دے جمعہ اسلام جدو دا دنیا تو آیا چیلنجز تے انہوں صدای رہنے ہو نہیں گل میں پیانا کہنا چیلنجز دیکھنا چاہیے دا بڑا چیلنج کیڑا ہے کہ ان ایک چھوٹا جا چیلنج یا چھوٹا جا فتن ہے او دے بجاہے اک وڈا ہے کہ گالے اور سار گالے کے بی جڑا ہونڈا ہے اس پھوٹا چیلنج ہے وہ دے بعد درخت بڑا بڑا ہو جانے وہ تے گال ٹھیک ہے پر وہ دے پتہ دا ہیں بی جت نے درخت بان گانے اے دے پتہ کو نینا یہ درخت بننے کے اینے بوٹی بان گا تو ہی ڈھو سو جانے ہیں چیلنج جاتا کہ چاہر ٹھالے کٹ گے دے تو پیار لگنے ہیں تے او تھی تسب کار جانے کھو کوئی پتہ نہیں ہے سر گالے دنیا پر تون پرسے گئے اصل تے تسی دنیا دو تے فتنہ ہو نا تسی چندہ کٹھا کرن لگے ہو تسی جناب اوز پیسے نو انویسٹ کرن لگے ہو واللہ ایس دنیا دو تے میں تو انہیں ایک گال دا سانتارک صاحب اے جیڑے بندے تو انہا نراز ہوں دیں انہا نراز بھی اس گال دو تو اٹھے بندے ہوں دیں وہ کہہ دیں تسی جماعت دے اپنے ہاں بندے ہوں دے خلاف گال کیوں کر دے ہو اپنی جماعت دا بندہ زنا کردہ بھی پڑا جائے نا تے اللہ ستارے اللہ اندہ پردہ پاؤ پردہ پاؤں دے ہو سکتے دل چی توبہ کر لیے میں آتے سارے ہیں تے پڑھتا ہے خدا نہ خاصتہ کوئی مطلب پہ کوئی جرم ہونتا ہے معاشرے میں آتے انہوں بھی نہیں کہندہ کہ نشر ہونا چاہی دے انہوں نے براہی لکھے بڑھنا چاہی دے پاہم میں تو سی فیرے نا کسی بندے نے کوئی گستاکی کی تھی آپ کو نہیں اے الزامی جواب دینا جائز ساڑی تعلیمات دے مطابق نہیں الزامی جواب جڑا وہ رستے رستے دا ہندہ کہ وہ ہر جواب جڑا دینے ہندہ ہر سوال کرنا ہستے نہیں ہندہ ہر گل کہنا ہستے نہیں ہندی راتی تو میٹنگاں تو اڈے خلاف جڑی ہیں سجے کے پر پی ہندی یہی ہے نا ہسی تھے تو اڈے اس محقف نو میں پہلا دا ہس دوان دوبارہ دور آدمہ بلکہ اسی تھے تو اڈے اس محقف دی تائید واس تے دو کنٹے تھلے بہ کے تو اڈی او جڑی ہیں نا وکیل آن دی ججاں دی جرہ سن دے رہے ہیں صدقے جامعہ اس جاجتوں تے صدقے جامعہ اس وکیل توں جن نے انہوں جاج سے آن لے پہ ڈانجی اوٹنی سے آنی دا این جو نیا کہا جاجے آدمی اسلام چون آمان زیر صدقے ہوگا پیچھے رہا کی جانا ہے نہیں اوہ جاج سی ٹونی صاحب دی جاج دی ایسی یہ تو سکتی ہیں انہوں تو سی آئی سے جاج ریکنیس کار سکتی ہے اوہ گال پتہ کی ہے جیڑی علیم صاحب دی شکایت ہے نا علیم صاحب نے سی فور میں جانا چاہیتا ہے انہوں نے اتھے جانا چاہیتے جیتھے کوئی گال کرندہ کوئی اصلاح کو جان گیا کو جان گیا میں اس کے ایک منہ بر میں شکر کرو علیم نہیں جا رہا ہوتے جی اتھے چلے گیا نا یقین کرو دو چینلہ دے ہوتے سوشل میڈیا دے دو پلیٹ فارمہ دے ہوتے میں اپنیاں اکھا نل اے ہی جڑیاں حرکت آج کل ہو رہی ہیں نا اس دو بات جماعت دا ایکشن لیک دے ہوندے دیکھے ہے یہ باندھ کرو ہے جڑی تسی تبلیغ شروع کیتی ہے یہ سرادی کوئی جازت نہیں تھا نا یہ تھے بھی ہونا نا بڑی جلدی دیکھ لنا ہاں جی میں اتھا نو سنایا ہے میں کل حسرت مرزا تاہر احمد صاحب دا ہے تاڑی براڈج انٹر آنٹو پہلے جڑا ہو لگی اسے گفت کو فیس بوک دے جو نا بڑی خوبصورت گال کیتی کہ نرم مزاج تسی رکھنا ہے اور اپنے اج نی دوسری اج بھی تانو گال کرن دا اسلوب ہونا چاہید ہے اے علمی تکبر اوپا ہمیں کسے پاسے ہوئے او تاڑے لے ہوئے یا ساڑے لے ہوئے علم دا ہونا ایک اور گال ہے علم نو پریزنٹ کرنا ایک اور گال ہے نیو تو بہت اچھی گال مرزا تاہر صاحب تھے بہت اچھی گال کر دے رہی نہیں پر ونہ نے دادا ج hospitals کڑھا کھیٹ دے رہی نہیں دوا نہ سائیںگان عال مسلمان عال مرد جون منو تو سی اے دساو کہ تو سی اونہ نال کھلونا کے اونا میں مرزا صاحب نہ کھلوتا ہے یہerی سیدھی گالی میرا موقع مرزا صاحب نال ہے مرزا اگلا احمد قادی آنی صاحب نال کیونکہ اونا Dan او مجبور کیتا کہا ہے نا کہ او جو جس طرح دے غلیظ حملے بانی اسلام دے کر دے پہلے انہاں نے آرام نہ سمجھا ہے جو نہیں سمجھے پھر اونا دے حوالے کر کے اونا دے گراہ جو آپ پتھر نال دیں دے سننا جو پھر اخیر دیتے ہیں انہاں نے باڑی پیل دے تو ادھر ہی ہوتی سا ہاں 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 اے گلتی ہے اے قلمی گلتی ہے نو سی کر لو مرزا صاحب مشہور ہی ہے اس گلت ہوئے نہیں آجا پہلے دن ٹھاران سو چرا ستاسی دا خاتے مولانا بٹالوی دا تریا گلتے اختلاف ہوئے اسی شیخ بٹالوی دا تے مرزا صاحب دا ایک گالو نا چوہے سی کہ تسی مرزا صاحب جڑی ہیں کتابان لکھنیاں نے برائی نعم دیا ہو لکھو یا پیسے لوکان دے واپس ایک ہے کہ تسی بد زبانی نہ کرو ان دوان تے حیسائیانو جو الفاظ تسی استعمال کر رہے ہو اے علماء اسلام دے شایانے شان نہیں مرزا صاحب نے آخر تے جواب دیتا ہے مرزا صاحب موسیقی موسیقی کینیڈا تو ایک پتہ نہیں مہر کینیڈا سی کنے سی انہیں مفتی تاڑے مفتی صاحب نالو دے پورے ریفرنس دیتے سی اور اس بات کو جی 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 آر گیا سی آر گیا سی آر گیا سی مفتی صاحب جی تکے ہیں منو پتا ہے نہیں نہیں اگلے مفتی صاحب نے جو بات کام کیتا سی نا اس تو بات جڑا ہے وہ براد مفتی صاحب نے جو حرکت کی تیسی ہو ٹھیک سی بھائی مردہ صاحب کیوں مفتی صاحب نے بات کیا کہ میرے کو بائی مسٹیک ہو گئی ہے میں لگا سی دو جی کھولا نا کوئی پیج وہ میرے کو غلطی نال ہو دیتے کلک ہو گیا ہے وہ آنے نے میرے موائل کمپیوٹر جی فوٹو ضرور مجھو سی لیکن میرے کو بائی مسٹیک ہو ہے میں جان بوجھ کے نہیں کیتا والا میں نے انہوں نے میرے سامنے کئی صورت دیکھو جڑی شرافت دی ایک ہندی ہے نا طریقہ کار او نا نو یہ چیز ڈیلیٹ کرنی چاہی دی تاکہ اگوں غلطی نال نہ ہوئے اگے اگے جا کے پھر ہوں لگی لگی جو بندے نظر آئے تو پھر وہ مسٹیک نہیں رہ جاندی ہاں نہیں دوبارہ ہوئے تو پھر تو مسٹیک نہیں پھر تو بندہ کہا سکتا جان بوجھ کی تھی نہیں ہو بائی مسٹیک کیوں اندھر نے کہا لے سر اجازت دیو کیونکہ میں بہت ضروری کم جانے تسی سکتی آنا لو جو اے چار پانچ بندے ہو تسی کتے دندے لگنا تو اڈی کشتی ڈوبڈا بجانی ہے کوئی تھی آڑیاں نو اللہ اپنا دے گا ہو جی بڑیاں 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 چار پانچ بندے تسی کشتی جو بے گئے ہو اسی دے تو اڈیوہ دے دو آگو ہیں تو اسی دندے لگ جو پر میں ان کو نظر نہیں پیا ہم دیکھی اللہ خیر کرے گا اسی تو آڈیاس دے کرنا ہے کہ تو اسی صحیح پاس آجو تو اس آڈیاس دے کرو نہیں ہوتی سب باستے دعا دے دی بار تو اڈیوہ دے جڑی اپنے میں کٹوا دیتی ہیں تو مخالفہ اچھا طلب صاحب نے کہا کہ میں جماعت چھاڑ دیں گا کر جماعت نہیں خلاف ایکشن نالیا سن لیا جنا ہاں جی ٹھیک ٹھیک ہے دیکھو ان کی بند ہے کیس جاند ہے تو جماعت ایکشن لیندی سب پر اپنا ہوادی خدمت اسلام علیکم تے منوح اجازت جیو تے کیسر پا عباد جائے ہو تو اسی دیکھو جو جماعت نے ایکشن نالیا تو سمجھو کہ جیڑا اے مجارٹی ہے وہ ہی جماعت دا موقف پیشکاری ہے چار پانچ بندے جیڑے نے اے مضمت پر کردے نے ساڈھی نظر چھا کام کر رہے ہیں لیکن اے جماعتی موقف نہیں کنسیڈر کیتا جائے گا اگر اس مندے دے خلاف جماعت ایکشن نہیں لیندی کہنے میرا کہنے لینے پر پائیو یہ نکار خانلی میں چوتی دی آواز ہی گئی ہے بس اور کچھ نہیں گئی ہے نا دیشہ ملک عمران صاحب اسلام علیکم کی آلے تاڑا پیارے ہو ملک اللہ ملک صاحب کے حالے ٹھیک ہو خوش ہو راضی ہو سیسر ویلکم آپ کو بھی جوہ مبارک اہا حیدر ویڈیچ بھائی ملک کیسر پائی دے سویر دے خیال آتھ مفتی صاحب نوں پیئی دے تے نے کہ انہیں پیجنے باقی نے کرنے مفتی نوں پیجنے پیجنے تو انہیں دن نا پیجنے انہوں نے کس نہ پچانی ہے میں کہا پچان کے کی کرنا جے روکنا جی انہوں نے بچارے ہیں اسی گالے ایتھے کہہ رہے ہیں جیڑے کچھ لوگ سن رہے ہیں ملک ایسر بھائی کچھ لوگ سن رہے ہیں وہ جا کے سو بندے سنان کے ایک سو پلاس سن لیں گے اسی کو غلط غلط کرتا ہی نہیں کی خیال ہے اسی گالی صحیح کرنے ہیں تاکہ جیڑا مرضی ساڑھی ریکارڈ کرے جیتھے مرضی جا کے سنان کی پار یار میں نہیں آپ نے کسے بندے دی گال نہیں سکا رہے ہیں میں انہوں نے بندیاں دی گال کر رہے ہیں ملک ایسر پائی میں نے کہنا ہے وہ بھی کریں احمد کی جان بھی کرے سارے کرنے جنہیں کرنے کریں جدو اسی گالی موہوں حق کرنی ہے صحیح کرنی ہے سان کی فکر جتھے مرضی جا کے سنان بلکہ سان نے تو شکریہ دا کرنا چاہتا ہے میر بانی یار پبلیسٹی کیتی تسی اوہ جیڑا نا بائی دے ملک صاحب دو چار واری کام ہویا نا اپڑی اکھی برداشتی نہیں ہویا ہونے اس گال کرنے دے مجبور ہو گیا وہ جو ان جماعت نے اکشن نا لیا میں جماعت نو چھاڑ دا ٹھیک ہے نا اصلی جیڑا نا ایک نیا گروپ بن گیا جیڑا نا اس دے بیچ احمد جات صاحب نے سیفی جات جیڑا اوہ پی ٹی آئی دے چندے آلا اوہ کالو کالو اینا سارے انہیں براد لگائی دی سی علیم دے خلاف اور ناصر بٹ ناصر بٹ اوہ پر دے کیا میں کالو سے تو انہوں نے ایک براد لگائی دی سی اوہ جیڑا نا ساڑی بھی ہو کر رہے سن کی اے ایک ہی کر رہنے تے علیم انہ دے کل کیوں تھی انا دے آپ پس تک کوئی سترہ سلسرہ چاہ رہے سی اسی میں تاں کہہ رہے سی کے سانو دونہ پارٹیاں نو اپنی اپنی جی رہنا کالی پیڑا نو پیچارنا چاہی دے علیم صوبہ نا اوہ دی شاہدی برادتے گے اسی انہوں پہ پوچھتا ہی میں تیر کو لنیندر آگا بیٹھا تو میں نو گالاں کے انہیں کڑی ہیں انہوں نے کہا یا میرا دماغ رہا میں گالاں تنو کڑا کہنا نہیں میں سنایا تم پڑی ہیں گالاں کرنا میں نو جا جا دسیاں انہیں علیم نے انہیں کہا بلکہ انہیں کوئی پوسٹر بھی لائے آئی سی تو انہیں وہ بھی ختم کر دیتا ہونے کا جنہی دردہ کہ بیٹھے ہیں میں وہ پوسٹر بھی نہیں کہا چونے کیا میں کسی دماغ رہت ہے نہیں خراب بلتا ہوں نالاں ہوگے ہیں ناس پارے ہیں کدھے برادت